دیکھئے بئی سبق آگے اعتبر خلع المریضت من السلس و نکاح المریض بمہر المسل من جميع المال بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا اگر خاون نے بیوی سے کہا انتِ طالقٌ على الفٍ على انی بالخیاری او على انک بالخیاری سلاست ایامٍ بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر اور مجھے اختیار ہوگا تین دن تک تو اپنے لئے خیارِ شرط رکھ لیا تین دن تک اور یا بیوی کو خیارِ شرط دیا کہ تجھے ایک ہزار درہم کی شرط پر طلاق ہے اور ساتھ تجھے تین دن کا اختیار ہے تم اس کو فسخ کرنا چاہو تو فسخ کر سکتی ہو تو بیوی نے قبول کر لیا تو قبول کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک اگر خاون نے خیارِ شرط اپنے لئے رکھا ہے تو وہ خیار باطل ہے طلاق تو واقع ہو جائے گی البتہ خاون کا اپنے لئے خیار رکھنا باطل ہے اور اگر بیوی کے لئے خیار رکھا ہے تو بیوی کا خیار جائز ہے تو اگر اس نے اس مدت کے دوران اس طلاق کو باطل کر دیا تو طلاق باطل ہو جائے گی اور عوض بھی کچھ نہیں آئے گا اور اگر مدت گزر گئی اور اس نے اس کو باطل نہ کیا تو طلاق بھی واقع ہو گئی اور اس پر ایک ہزار بھی لازم ہو گئے تو امام صاحب کے نزدیک خاون کے لئے خیار جائز نہیں بیوی کے لئے خیار رکھنا جائز ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں خیار نہ خاون کے لئے جائز ہے نہ بیوی کے لئے جائز ہے لہذا دونوں صورتوں میں خیار تو باطل ہو جائے گا البتہ بیوی نے قبول کر لیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی پر ایک ہزار درہم لازم ہو جائیں گے صاحبین فرماتے ہیں کہ جو خیار شرط ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فسخ کے لئے اور یہاں نہ خاون کا فعل فسخ کو قبول کرتا ہے اور نہ بیوی کا فعل فسخ کو قبول کرتا ہے خاون کا فعل تعلیق ہے یعنی یمین ہے اور یمین ایک دفع ہو جائے تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا یعنی اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا خاون نے کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی شرط پر تو دیکھو یہ یمین ہے تعلیق ہے لہذا یہ فسخ نہیں ہو سکتی لہذا خاون کا اپنے لئے خیار رکھنا جائز نہیں اور بیوی نے جو ہے قبول کیا ہے یعنی فعل شرط کو وجود دیا کس کو فعل شرط آپ کے ذہن میں بار بار شاید یہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں شاید آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ بیوی کے قبول کی تو شرط نہیں ذکر کی اس نے تو ہزار درہم کی شرط رکھی ہے تو جواب یہ کہ بات وہی ہے ہزار درہم بیوی پر لازم ہونے ہیں اور کسی کے مرضی کے بغیر اس پر مال لازم نہیں ہو سکتا تو گویا بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے بیوی قبول کرے گی تو پھر لہذا اس پر یہ ہزار لازم ہوں گے ویسے لازم نہیں تو لہذا بیوی نے قبول کیا ہے اور قبول شرط تھا تو شرط کو بیوی نے وجود دیا اور شرط کو ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو پھر اس سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا لہذا بیوی نے کہہ دیا مجھے قبول ہے تو ساتھ ہی طلاق ہو گئی اور اس پر ہزار درہم بھی لازم ہو گئے بعد میں بیوی کہتی ہے نہیں نہیں میں اپنے قول سے رجوع کرتی ہوں نہ مجھے طلاق کی حاجت ہے اور نہ میں تمہیں پیسے دوں گی نہیں بھائی آپ نے فیل شرط کو وجود دے دیا اب طلاق بھی ہو گئی اور آپ پر ہزار درہم بھی لازم ہو گئے تو شرط کو جب ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا یعنی اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں خاون کا فیل ہے یمین وہ بھی فسخ کو قبول نہیں کرتا اور بیوی کا فیل جو ہے وجود شرط ہے کہ اس نے شرط کو وجود دیا ہے وہ بھی فسخ کو قبول نہیں کرتا اور خیار شرط تو فسخ کے لئے ہوتا ہے لہذا یہاں خیار آ ہی نہیں سکتا نہ خاون کے لئے اور نہ بیوی کے لئے لہذا خیار تو باطل ہو گیا البتہ عورت نے چونکہ قبول کر لیا ہے تو طلاق بھی واقع ہو گئے اور اس پر ایک ہزار درہم بھی لازم ہو گئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قولہ کے اندر دو جانبیں ہیں بیوی کی طرف سے دیکھیں تو یہ بیع ہے وہ مال دے کر اپنی ذات کو خاون سے خرید رہی ہے اپنے آپ کو آزاد کروا رہی ہے اور خاون کی طرف سے دیکھیں تو یہ یمین ہے خاون کیا کر رہا ہے ایک ہزار کی شرط پر طلاق کو معلق کر رہا ہے تو لہذا بیوی کی طرف سے جب یہ یمین ہے تو بیوی کے لئے خیار شرط بھی جائز ہو گا جیسے بیع کے اندر مشتری کے لئے خیار شرط جائز ہوتا ہے تو یہاں بھی بیوی کے لئے خیار شرط جائز ہو گا اور نیز اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ بیوی کے لئے یہ بیع کے درجے میں ہے کہ اگر بیوی خلا کی بات کرتی ہے تو بیوی رجوع بھی کر سکتی ہے خاون جب خلا کی بات کرے کہ میں تجھ سے خلا کرتا ہوں ایک ہزار کی شرط پر تو پھر اس صورت کے اندر یہ یمین ہے خاون اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور نیز یہ مجلس پر بھی بند نہیں ہے تو مجلس کے بعد بھی عورت اس کو قبول کر سکتی ہے جبکہ بیوی کی طرف سے اگر خلا کی بات آئے یا طلاق علی عوض کی بات آئے تو یہ بیع ہے بیع ہے اور بیع کے اندر ایجاب جو ہے وہ مجلس تک ہی رہتا ہے مجلس کے اندر قبول ضروری ہے اور نیز ایجاب کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے تو لہذا بیوی کے لئے تو خیار شرط جائز ہوگا خاون کے لئے خیار شرط جائز نہیں کیونکہ خاون کی طرف سے یہ یمین ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر آقا غلام کی آزادی کو اسی طرح ایک ہزار پر معلق کرتا ہے تو وہاں بھی یہی صورت ہوگی آقا اگر اپنے لئے خیار شرط رکھے گا تو وہ درست نہیں ہے کیونکہ آقا کی طرف سے یہ یمین ہے اور اگر غلام کے لئے خیار شرط رکھے گا تو غلام کے لئے یہ بیع کے درجے میں ہے کہ وہ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑوا رہا ہے آزاد کروا رہا ہے تو غلام کے لئے خیار شرط جائز ہوگا بھئی اور پھر اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کل تجھے ایک طلاق دی تھی ایک آزار درہم کی شرط پر تو تُو نے قبول نہیں کیا تھا بیوی کہتی ہے نہیں میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں خاون کا قول معتبر ہے وجہیے کہ خاون تعلیق کا اقرار کر رہا ہے اور تعلیق کا اقرار کرنے سے شرط کا اقرار لازم نہیں آتا بھئی تعلیق خاون نے کرنی ہے اور شرط کو بیوی نے وجود دینا ہے تو تعلیق کا اقرار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شرط بھی اس کے ساتھ ضروری ہو بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ یہ غلام میں نے تمہیں کل ایک ہزار درہم کے بدلے بیچا تھا تو تم نے قبول نہیں کیا تھا تو وہ خریدار کہتا ہے نہیں میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت کے اندر جو خریدار ہے اس کا قول معتبر ہے وجہ یہ کہ جب بیچنے والے نے کہا کہ میں نے کل تمہیں یہ غلام بیچا تھا تو بیچنے کے اندر ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول ویسے تو بیچنا یعنی بیع والا فعل نہیں پایا جاتا تو جب اس نے بیع کا اقرار کر لیا تو ساتھ ہی دوسرے کے قبول کا بھی اقرار کر لیا اور پھر بعد میں اب کہتا ہے کہ تُو نے قبول نہیں کیا تھا تو اب اس قبول سے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ جب چیز کا اقرار کر لیا جائے تو پھر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا بھئی فرق سمجھ میں آیا تو یہاں پر مشتری کا قول معتبر ہوگا جبکہ پہلے مسئلے میں خاوند کا قول معتبر ہوگا بھئی اور پھر اس کے بعد مبارعت کا ذکر آیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ مبارعت بھئی یہ براعت سے ہے کس سے ہے براعت سے باب مفعلہ ہے براعت کا معنی ہے بری کرنا معاف کرنا تو مبارعت یعنی دونوں جانب سے براعت آئے بھئی دونوں ایک دوسرے کے حقوق معاف کر دیں اس کو کیا کہتے ہیں مبارعت خاوند بیوی کے تمام حقوق معاف کر دیتا ہے اور بیوی خاوند کے تمام حقوق معاف کر دیتی ہے یعنی وہ جو نکاح سے متعلق ہیں اس کے اندر مثلا خاوند کے ذمہ مہر ہے یا کوئی نفقہ وغیرہ ہے جو قاضی نے مقرر کیا تھا اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو یہ سارے حقوق مبارعت کے اندر معاف اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں خلا کا بھی یہی حکم ہے مبارعت میں بھی نکاح سے متعلق تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں اور خلا کے اندر بھی نکاح سے متعلق تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ مبارعت اور خلا میں کوئی حق ساقط نہیں ہوگا سوائے ان حقوق کے جن کو یہ بقاعدہ ذکر کر دیں تو جن کو یہ ذکر کریں گے وہ معاف ہوں گے جن کو ذکر نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوں گے جبکہ امام ابو یوسف رحماللہ وہ مبارعت کے اندر امام ابو حنیفہ رحماللہ کے ساتھ ہیں اور خلا کے اندر امام محمد رحماللہ کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مبارعت مطلق ہے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہیں یہ تو تقاضی کرتا ہے دونوں کا ایک دوسرے پر ہر ہر حق ساقت ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس کو نکاح کے ساتھ خاص کر دیا اس لیے کیونکہ نکاح کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت لہذا بیع و شراء کی وجہ سے میاں بیوی پر اگر ایک دوسرے کے لیے مال واجب تھا وہ اسی طرح رہے گا البتہ نکاح کے حقوق ایک دوسرے سے ساقت ہو جائیں گے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مبارعت مطلق ہے اسی طرح خلا بھی مطلق ہے اور خلا کا معنی ہے جدہ ہونا تو یہاں پر بھی کامل جدہی تب آئے گی جب طلاق کے ساتھ ساتھ نکاح کے حقوق بھی ایک دوسرے سے ساقت ہو جائیں پھر کامل طور پر جدہی آگئی تو لہذا چاہے مبارعت ہو چاہے خلا یہ جب مطلق ہے تو دونوں کے ایک دوسرے پر تمام حقوق ساقت ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر ومن خلع بنتہو وهی صغیرتم بمالیہ لم يجوز علیہ صورت مسئلہ یہ کہ باپ نے اپنی نابالک بیٹی کا کہیں نکاح کروا دیا تھا اب بعد میں کسی وجہ سے وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بیٹی کی طرف سے باپ جو ہے وہ خلا کرتا ہے باپ جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے خلا کرتا ہے اور خلا کے اندر وہ بیٹی ہی کا مال دینا چاہتا ہے مثلا وہ نابالک بیٹی ہے لیکن اس کو کہیں سے مال مل گیا مثلا اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اس کی دوراست میں مال اس کو ملا یا کسی اور رشتے دار نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد میں سے اتنا مال اس صغیرہ کو دے دینا تو اب صغیرہ کا مال ہے اب باپ خلا کے اندر صغیرہ کا مال دینا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ جائز نہیں تو باپ صغیرہ کا مال نہیں دے سکتا خلا کے اندر وجہ یہ کہ باپ کو شریعت نے صغیر اور صغیرہ کے مال پر ولایت دی ہے باپ کو صغیر اور صغیرہ کے مال پر شریعت نے ولایت دی ہے ضرورت کے مطابق باپ ان کے مال میں سے ان پر خرچ کر سکتا ہے ان کے لئے کوئی چیز خرید سکتا ہے ان کی کوئی چیز بیش سکتا ہے لیکن اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے بھئی تو شریعت نے باپ کو جو یہ صغیر اور صغیرہ کے مال پر ولایت دی ہے یہ شفقت کی وجہ سے ہے اور یہاں خلا کے اندر وہ صغیرہ کا مال دے گا تو اس میں کوئی شفقت نہیں اور جب شفقت نہیں تو باپ کو یہاں ولایت بھی حاصل نہیں جہاں شفقت ہوگی باپ کو ولایت ہوگی جہاں شفقت نہیں باپ کو ولایت بھی نہیں بھئی یہاں شفقت کس طرح نہیں ہے کہتے ہیں دیکھو خلا کے اندر بزعہ ملکیت سے نکلتا ہے خوابند بزعہ پر سے اپنی ملکیت ختم کر رہا ہے اور آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ملکیت سے نکلتے وقت بزعہ غیر متقوم ہوتا ہے جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے یعنی بزعہ ملکیت کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں تو مہر دینا ضروری ہے مہر کے بغیر بزعہ ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتا تو بزعہ جو ہے ملکیت میں داخل ہوتے وقت تو متقوم ہے لیکن ملکیت سے نکلتے وقت متقوم نہیں تو اس وقت کلا ہو رہا ہے بزعہ ملکیت سے نکل رہا ہے اور یہ غیر متقوم ہے اور اس کے بدلے میں باپ صغیرہ کا مال دینا چاہتا ہے اور مال تو متقوم ہے تو ایک متقویم چیز ادا کرنا غیر متقویم چیز کے لیے اس میں کسی بھی لحاظ سے شفقت نہیں ہے لہذا باپ کو یہ بلایت حاصل نہیں ہوگی کہتے ہیں وَمَنْ خَلَعَ بَنَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ بِمَالِهَا اور جس نے اپنی بیٹی کا خلا کیا اس حال میں کہ وہ صغیرہ ہے یعنی نابالغہ ہے اور یہ خلا کیا ہے بِمَالِهَا اس بیٹی کے مال کے عوض لم يجوز علیہا تو یہ اس بیٹی پر جائز نہیں باپ اس کا مال نہیں دے سکتا لِأَنَّهُ لَا نَزَارَ لَحَا فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر بیٹی کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے اِذِلْ بُزْعُ فِي حَالَتِ الْقُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوِمِن اس لیے کیونکہ بُزْعَ جو ہے ملکیت سے نکلنے کی حالت میں غیر متقویم ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وَالْبَدَلُ مُتَقَوِمُن اور جو بدل باپ دے گا یعنی جو صغیرہ کا مال دے گا وہ تو متقویمون وہ تو متقویم ہے تو غیر متقویم کے لیے متقویم کو خرچ کرنا یہ اس میں کسی طرح بھی شفقت نہیں ہے بِخِلاَفِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُزْعَ مُتَقَوِمُن عِندَ الدُّخُول بَخِلاَفْ نِكَاح کے اس لیے کیونکہ بُزْعَ متقویم ہوتا ہے عِند الدُّخُول ملکیت میں داخل ہوتے وقت بھئی اس کے مقابلے میں باپ اپنے نبالغ بیٹے کا نکاح کرواتا ہے اور نکاح کرواتا ہے اسی نبالغ بیٹے کے مال کے عوض یعنی مہر میں وہی بیٹے کا مال دیا جائے گا بی بی کو تو یہ جائز ہے وجہ یہ کہ نکاح کے اندر بُزْعَ مِلکیت میں داخل ہوتا ہے اور بُزْعَ مِلکیت میں داخل ہوتے وقت تو متقویم ہے لہذا باپ اگر بیٹے کا مال بطور مہر کے لگا رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی ایک متقویم چیز آ رہی ہے لہذا مہرِ مثل تک ایسا کرنا جائز ہے یعنی باپ نبالغ بیٹے کا نکاح کرواتا ہے اور کتنا مہر مقرر کرتا ہے مہرِ مثل تک یا اس سے کم پھر تو جائز ہے مہرِ مثل سے زائد میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں شفقت نہیں ہے تو کہتے ہیں بِخِلَافِ النِّکَاحِ بَخِلَافِ النِّکَاحِ لِأَنَّ الْبُزْعَ مُتَقَوِّمُنْ عِندَ الدُّخُولِ کہ بُزْعَ مُتَقَوِّمْ ہوتا ہے ملکیت میں داخل ہوتے وقت لہذا اس کی ولایت باپ کو حاصل ہوگی وَلِحَادَ يُعْتَبَرُ خُلْعُ الْمَرِيزَتِ مِنَ السِّلُسِ وَنِكَاحُ الْمَرِيزِ بِمَحْرِ الْمِسْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر ایک عورت ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور وہ اپنے خاون سے خلا کرتی ہے اور خلا کے اندر مال دینا چاہتی ہے تو یہ خلا کر رہی ہے اور خلا کے اندر تو بُزع ملکیت سے نکلتا ہے اور بُزع کا ملکیت سے نکلنا غیر متقویم ہے تو جب یہ غیر متقویم ہے اور وہ مرض الموت میں جو عورت ہے وہ مال دینا چاہتی ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا یہ مفت میں مال دے رہی ہے کیا کر رہی ہے مفت میں حالانکہ یہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور مرض الموت میں وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اب کچھ دنوں کے بعد یہ مال ان کی طرح منتقل ہونے والا ہے تو مرض الموت میں جو خلا کر رہی ہے عورت تو یہ اسی طرح ہوا جیسے وہ مال مفت میں دے رہی ہے تو لہٰذا یہ سلس تک جائز ہوگا اس سے زائد مال میں نہیں وہ اپنے مال کے سلس تک جو ہے اس پر خلا کر سکتی ہے اس سے زائد میں نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے وسیعت وسیعت میں میں کسی کو ویسے ہی مال دیا جاتا ہے تو وہ بھی جیسے صرف سلس تک جائز ہوتی ہے اس سے زیادہ کی وسیعت جائز نہیں تو یہاں پر بھی عورت جو مرض الموت میں مبتلا ہے وہ خلا کر کے خاون سے جان چڑھانا چاہتی ہے تو وہ سلس تک ہی جائز ہوگا اس سے زیادہ مال پر وہ خلا نہیں کر سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مرد ہے وہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور مرض الموت کے اندر وہ ایک عورت سے نکاح کرتا ہے بھئی اور نکاح کے اندر مہر دینا پڑتا ہے تو اب یہاں پر بزعا چونکہ ملکیت میں داخل ہو رہا ہے تو وہ متقویم ہے تو خاون پر جو مہر لازم آئے گا وہ مفت میں نہیں لازم آ رہا بلکہ بدلے میں ایک متقویم چیز آ رہی ہے لہذا مہریں مثل تک بزعا کی قیمت کتنی ہے مہریں مثل ہوتی ہے اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے تو لہذا یہاں مہریں مثل تک خاون کا یہ نکاح جائز ہوگا چاہے اس میں خاون کا سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے کیونکہ یہاں پر جو خاون مرض الموت میں ہے نکاح کر رہا ہے اس پر مہر لازم ہو رہا ہے لیکن مہر مفت میں لازم نہیں ہو رہا بلکہ بدلے میں ایک متقویم چیز آ رہی ہے متقویم چیز کا وہ مالک بن رہا ہے تو یہ معنی ہے وَلِهَادَ يُعْتَبَرُ خُلْعُ الْمَرِيزَةِ مِنَ السَّلُوسِي اور اسی لئے مریضہ کا خلا معتبر ہے سلوس مال میں سے وَنِکَاحُ الْمَرِيزِ بِمَحْرِ الْمِسْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ اور مریض یعنی وہ شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے اس کا نکاح معتبر ہے بِمَحْرِ الْمِسْلِ مَحْرِ مِسْلِ کے بدلے میں مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ تمام مال میں سے وَإِذَا لَمْ يَجُزْ جی اب پھر مطن والے مسئلے پر آئیے باپ اپنی نبالغ صغیرہ بیٹی کا کھلا کرتا ہے اسی کے مال کے ساتھ تو وہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا وہ اس بیٹی پر جائز نہیں یعنی اس کے مال کو باپ خرچ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجُزْ اور جب یہ خلا جائز نہیں ہے لَا يَسْقُتُ الْمَحْرُ تو مہر ساقت نہیں ہوگا ابھی آپ کو بتایا بھئی صاحبِ ہدایہ نے گزشتہ مسئلے کے اندر کہ امام صاحب کے نزدیک خلا کے اندر میاں بیوی کے جتنے حقوق ایک دوسرے پر ہیں وہ سب ساقت ہو جائیں گے حتیٰ کہ مہر اگر ابھی تک ادا نہیں کیا وہ بھی کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا تو لہذا یہاں پر بھی باپ نے خلا کیا ہے خاون کے ساتھ تو یہ خلا جائز نہیں جب خلا جائز نہیں تو بیٹی کا جو مہر ہے خاون کے ذمہ وہ ساقت نہیں ہوگا خاون کو وہ مہر دینا پڑے گا باپ کے ساقت کرنے سے وہ ساقت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجُزْ اور جب یہ خلا جائز نہیں ہے لَا يَسْقُتُ الْمَحْرُطُ مَحَرْ سَاقِتْ نہیں ہوگا یعنی خاون کو دینا پڑے گا وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا اور خاون بھی اس صغیرہ کے مال کا مستحق نہیں ہوگا باپ نے تو خلا کیا کہ اس صغیرہ کے مال میں سے میں تمہیں ہزار درہم دوں گا لیکن خاون اس صغیرہ کے مال کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس طرح خلا کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ باپ غیر متقویم کے بدلے متقویم ہزار درہم ادا کر رہا ہے تو وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا تو خاون جو ہے وہ صغیرہ کے مال کا مستحق نہیں ہوگا سُمَّ يَقَعُ تَلَاقُ فِي رِوَایَتٍ وَفِي رِوَایَتٍ لَا يَقَعُ بھئی اب باپ نے خلا تو کر لیا لیکن صحیبِ ہدایہ نے بتلایا یہ خلا جائز نہیں لہٰذا مہر بھی ساقط نہیں وہ بھی خاون کے ذمہ ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا اور نیز خاون مال کا مستحق بھی نہ ہوا صغیرہ پر لیکن کیا تلاق واقع ہوئی یا نہیں تو کہتے ہیں اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں فقہائے کے رام کی امام محمد رحم اللہ نے تو مطن میں صرف اتنا لکھا ہے لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا یہ اس پر جائز نہیں معلوم ہوا باپ اس طرح مال نہیں دے سکتا اس کا لیکن کیا تلاق بھی واقع ہوگی یا نہیں تو بس فقہہ فرماتے ہیں ہاں تلاق واقع ہو جائے گی تلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ خاون نے خلا کیا ہے ایک ہزار کی شر پر اس صغیرہ کے مال میں سے توجہ ہے اور باپ نے کیا کر لیا قبول کر لیا تو یہ گویا خاون نے ہزار درہم کے عوض خلا کو معلق کیا تھا باپ کے قبول کرنے پر اور باپ نے قبول کر لیا اور جب شرط پائی گئی تو مشروط یعنی تلاق بھی واقع ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اگرچہ مال لازم نہیں ہوا صغیرہ پر لیکن تلاق کے لیے جو شرط تھی وہ تو پائی گئی جب شرط پائی گئی تو تلاق بھی واقع ہو گئی جبکہ دیگر فقہہ فرماتے ہیں دوسری روایت یہ ہے کہ تلاق بھی واقع نہیں ہو گی وجہ یہ کہ یہ خلا ہو رہا ہے صغیرہ کا اور اس کے اندر صغیرہ کا قبول چاہیے بھئی کس کا؟ صغیرہ اور باپ اس کی طرف سے اس کا نائب ہو کر قبول کر رہا ہے حالانکہ شرط کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی شرط میں کوئی ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں ہو سکتا مثلا خامد نے بیوی سے کہا کہ تجھے میں ایک ہزار کی شرط پر تلاق دیتا ہوں ایک ہزار درہم کی شرط پر میں تمہیں تلاق دیتا ہوں اب بغیر قبول کیے تو یہ ہزار درہم بیوی پر لازم نہیں ہے بیوی ابھی نہیں بولی کہ اس کی کوئی سہیلی ساتھ بیٹھی ہے یا اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اس کا قریبی عزیز وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس کی طرف سے قبول کرتا ہوں اس بیوی کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں دیکھو اب وہ نائب بن گیا اس کا لیکن شرط کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی شرط کے اندر ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں ہو سکتا بھئی بیوی ہی کا قبول ضروری ہے اس کے نائب کے قبول سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا دوسری مثال لے لیں اسے اور بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی خامد نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو بیوی کی طرف سے کوئی رشتے دار بولتا ہے کہتا ہے میں اس کی طرف سے نائب ہو کر گھر میں جاتا ہوں تو آپ کیا حکم لگائیں گے کہ یہ نائب کے جانے سے طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ خامد نے بیوی کے جانے پر طلاق معلق کی ہے اور شرط کے اندر کوئی کسی کا نائب نہیں ہو سکتا جس کی شرط لگائی گئی ہے اسی کو وہ فیل کرنا پڑے گا بھئی تو یہاں پر بھی خولہ کس کا ہو رہا ہے بیٹی کا اور قبول کون کر رہا ہے باپ اور باپ نائب ہونے کے اعتبار سے قبول کر رہا ہے اور شرط کے اندر تو نیابت جاری نہیں ہوتی کوئی کسی کا نائب نہیں ہو سکتا چنانچہ بعض فقہہ فرماتے طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی باپ کے قبول کرنے سے طلاق واقع نہیں جب کے بعض فقہہ نے بتلایا کہ خامد باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو باپ کی قبولیت کی وہ شرط لگا رہا ہے اور باپ نے تو قبول کر لیا ہے لہذا طلاق واقع ہو جائے گی اور صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ والا قول زیادہ صحیح ہے جو پہلا قول تھا کہ طلاق واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی یہ زیادہ صحیح ہے دوسرا قول بھی صحیح ہے لیکن یہ والا زیادہ صحیح ہے کہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے یعنی طلاق واقع ہو جائے گی دوسرا قول بھی صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیا پہلا قول زیادہ صحیح تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَعْلِقُم بِشَرْطِ قَبُولِهِ اس لیے کیونکہ یہ طلاق کو معلق کرنا ہے باپ کے قبول کرنے کی شرط پر خوابن نے طلاق کی تعلیق کی ہے باپ کے قبول کی شرط پر تو لہذا باپ نے تو قبول کر لیا ہے اور جب شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا گیا فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِقِ بِسَائِرِ شُرُوتِ تو اس کو قیاس کیا جائے گا باقی شرطوں کے ساتھ جو تعلیق کی جائے اس پر اس کو قیاس کیا جائے گا فَيُعْتَبَرُ تو اس کو قیاس کیا جائے گا بِالتَّعْلِقِ بِسَائِرِ شُرُوتِ باقی شرطوں کے ساتھ تعلیق پر باقی شرطوں کے ساتھ تعلیق پر اس کو قیاس کیا جائے گا اور وہاں جب شرط پائی جائے تو مشروط بھی آجاتا ہے آگے دیکھئے وَإِن خَالَعَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَنَّهُ زَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعُ وَالْأَلْفُ عَلَىٰ الْأَبُ دوسری صورت باپ جو ہے وہ زامین بن گیا خلا کے عوض کا کہ میں دوں گا میں زامین ہوں بھئی تو یاد رکھو اس صورت کے اندر خلا واقع ہو جائے گا پہلی صورت میں صغیرہ کے مال میں سے خلا کر رہا تھا اور اب باپ خود زامین بن گیا ہے اور یاد رکھو زامین بننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اصل مال صغیرہ پر آیا ہے اور بعد طرف ایک زامین بن گیا ہے نہیں نہیں صغیرہ پر خواہن مال کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا بھئی صغیرہ پر خواہن مال کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا بھئی وجہ یہ کہ وہ صغیرہ ہے نابالغہ ہے ناسمجھ ہے بھئی تو لہذا اس پر یہ گویا ایک طرح کا جرمانہ لازم آ رہا ہے اس کا مال جائے گا وہ تو متقوم ہے اور بزعہ ملکیت سے نکلتے ہوئے وہ تو غیر متقوم ہوتا ہے اسی لئے اس گزشتہ مسئلے میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ خواہن صغیرہ کے مال کا مستحق نہیں بنے گا لیکن یہاں زمانت باپ دے رہا ہے تو زامین کس کو کہتے ہیں کہ اصل مال کسی اور پر ہو اور زامین سے بھی مطالبہ ہو سکے لیکن یہاں اصل مال ہی باپ پر آ جائے گا اصل مال ہی کس پر آ جائے گا باپ پر آ جائے گا تو لہذا یہاں پر زامین ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس کا کفیل بن گیا ہے بیٹی کا بلکہ اس کا معنی یہ کہ اس نے اپنے اوپر ہی مال کو لازم کر لیا وہ ادا کرے گا خواہن کو بھئی تو کہتے ہیں اور اگر خواہن نے خلا کر لیا صغیرہ سے ہزار کی شرط پر اس شرط پر کہ باپ جو ہے وہ زامین ہوگا وہ بدل خلا ادا کرے گا اور وہ ہزار باپ پر لازم ہوں گے وجہ یہ کہ بدل خلا کی شرط لگانا اجنبی پر یہ جائز ہے تو باپ پر بطریق اولا جائز ہے ایک اجنبی شخص ہے خواہن کیا کہتا ہے یہ فلا آدمی جو ہے اگر یہ تمہارا بدل خلا ہزار درہم قبول کرتا ہے تو میں تمہارے ساتھ خلا کرتا ہوں اس اجنبی نے کہا میں قبول کرتا ہوں تو اس پر ایک ہزار لازم ہو گئے اور خلا ہو گیا تو جب اجنبی جو ہے وہ خلا کا بدل اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے تو اجنبی کی تو شفقت ناقص ہے جب وہ اپنے اوپر بدل خلا کو لازم کر سکتا ہے تو باپ کی شفقت تو کامل ہے وہ بطریق اولا بیٹی کے بدل خلا کے اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ بدل خلا کی شرط لگانا اجنبی پر یہ صحیح ہے فعلی الابی اولا تو باپ پر یہ بطریق اولا صحیح ہوگا وَلَا يَسْبُتُ مَحْرُحَا ہاں اس بیٹی کا مہر نہیں ساقت ہوگا خلا تو ٹھیک ہو گیا خلا کا عوض تو باپ نے دینا ہے لیکن بیٹی کا مہر خاون پر سے ساقت نہیں حالانکہ خلا کے اندر تمام حقوق ساقت ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بیٹی کا حق جو ہے یعنی اس کا مہر وہ خاون پر سے ساقت نہیں اس لئے کیونکہ باپ کو یہ ولایت نہیں کہ وہ اس مہر کو ساقت کرے باپ اس کے مہر کو ساقت نہیں کر سکتا کا وجہ یہ کہ اس میں صغیرہ کا نقصان ہے بھئی اس مہر کو معاف کرنے میں صغیرہ پر کوئی شفقت نہیں ہے ہاں اگر باپ مہر کا بھی زامین بنتا ہے کہ جو تمہارے اوپر جتنا مہر بنتا ہے وہ میں ادا کر دوں گا اپنی بیٹی کو تو پھر خاون سے مہر ساقت ہو جائے گا اب باپ کو ادا کرنا پڑے گا باپ خاون پر سے نابالغہ بیٹی کا مہر ساقت نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں شفقت نہیں ہے جب شفقت نہیں ہے تو باپ کو اس مہر کو معاف کرنے کی ولایت بھی حاصل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ باپ کی ولایت کے تحت آخل نہیں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی شفقت نہیں ہے وَإِن شَرَتَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَا قَبُولِهَا اِن کَانَتْ مِنْ اَهْلِ الْقَبُولِ سورة مسئلہ یہ خاون باپ کے ساتھ خلا کرتا ہے اس کی نابالغہ بیٹی کے بارے میں لیکن خاون شرق یہ لگاتا ہے کہ آپ کی بیٹی قبول کرے اگر آپ کی بیٹی قبول کرتی ہے خلا ایک ہزار کی شرق پر تو خاون نے بیٹی کی قبولیت کی شرق لگا دی اور بیٹی سمجھدار ہے ہے تو نابالغہ لیکن سمجھدار ہے اس کو نکاح کا اور خلا کا علم ہے اس کو پتا ہے خلا کے اندر کچھ مال دے کر جان چھڑائی جاتی ہے خاون سے تو بیٹی پھر قبول کر لیتی ہے خاون نے خلا کی قبولیت کی شرق کس پر لگا دی بیٹی پر تو یاد رکھو بیٹی جب قبول کر لے گی تو خلا ہو گیا طلاق ہو گئے لیکن بیٹی پر مال نہیں لازم ہوگا بھئی ہم پہلے بتا چکے ہیں مال لازم نہیں اور نہیں اس خاون پر سے مہر بھی ساقیت نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وہ انشارتال الف علیہ اور اگر خاون نے ایک ہزار کی شرط لگا دی علیہ اس صغیرہ پر توقف علا قبولیہ تو یہ خلا موقوف رہے گا اس صغیرہ کے قبول کرنے پر انکانت من اہل القبولی اگر وہ اہل قبول میں سے ہے یعنی قبول کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس خلا وغیرہ کو سمجھتی ہے تو یہ معنی ہے انکانت من اہل القبولی اگر وہ نابالغہ جو ہے اہل قبول میں سے ہے یعنی اس خلا وغیرہ کو وہ سمجھتی ہے اتنی عقل وہ رکھتی ہے تو پھر اس کے قبول سے طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَإِن قَبِلَتْ وَقَعَتْ تَلَاقُ اگر اس نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی لی وجود شرطی شرط پائے جانے کی وجہ سے خاون نے بھی خلا کو معلق کیا تھا کس پر بیٹی کے قبول پر تو شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وَلَا يَجِبُ الْمَالُمْ مَال وَاجِبْ نہیں ہوگا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ اَحْلِ الْغَرَامَتِ غرامت کہتے ہیں تاوان کو تاوان اور جرمانہ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ اَحْلِ الْغَرَامَتِ اس لیے کیونکہ یہ اہلِ تاوان میں سے نہیں ہے اس پر جرمانہ لازم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بوسعہ خروج کے وقت غیر متقویم ہے اور اس پر جو بدلِ خُولہ آئے گا وہ گویا جرمانے کے طور پر آ رہا ہے بدلے میں دوسری طرف سے کوئی مال حاصل نہیں اور دوسری طرف سے تو بوسعہ ملکیہ سے نکر رہا ہے اور ملکیہ سے نکلتے وقت تو بوسعہ متقویم نہیں بیٹی جو مال دینا پڑے گا وہ تو متقویم اور ادھر سے جو چیز آ رہی ہے وہ غیر متقویم تو یہ گویا جرمانہ ہی ہو گیا نا ایک طرح کا لیکن یہ صغیرہ پر جرمانہ واجب نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں لئے انہا لیست من اہل الغرامتی اس لئے کیونکہ صغیرہ جو ہے وہ اہلِ تاوان میں سے نہیں ہے آگے دیکھئے فَإِن قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا اور اگر باپ قبول کر لیتا ہے عَنْهَا اس صغیرہ کی طرف سے فَفِيْهِ رِوَایَتَانِ تو اس میں دو روایتیں ہیں بھئے خاوند نے اس صغیرہ کے قبول کرنے کی شرط لگائی تھی لیکن صغیرہ کے بجائے اگر باپ قبول کرتا ہے تو اس میں کہتے ہیں دو روایتیں ہیں وہی دو روایتیں جو میں نے اوپر بیان کر دی ایک روایت یہ کہ باپ قبول کر سکتا ہے کیونکہ اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے صغیرہ کا نقصان نہیں ہے بھئے نقصان نہیں ہے وجہ یہ کہ صغیرہ پر مال نے تو آنا نہیں ہاں طلاق ہو جانی ہے توجہ ہے تو جیسے صغیرہ کو کوئی حدیعہ دے کوئی تحفہ دے تو باپ اس کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ اس میں صغیرہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں تو یہاں پر بھی خاون سے صغیرہ کی جان چھوٹ رہی ہے اور اس پر مال بھی واجب نہیں ہو رہا تو باپ بھی قبول کر سکتا ہے کیونکہ صغیرہ اہل غرامت نہیں اس پر مال تو آنی سکتا تو صرف نفع ہے اس کی جان چھوٹ رہی ہے تو وہ باپ بھی قبول کر سکتا ہے اور جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ باپ قبول کرے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ یہ کہ شرط کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی جس کی شرط لگائی ہے اسی کا قبول کرنا ضروری ہے کوئی اس کا نائب بن کر قبول نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں فَإِن قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا اور اگر باپ قبول کر لے صغیرہ کی طرف سے فَفِيهِ رِوَایَتَانِ تو اس میں دو روایتیں ہیں وَكَذَا اِن خَالَعَهَا عَلَى مَحْرِهَا وَلَمْ يَزْمَنِ الْأَبُ الْمَحَرَةَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا فَإِن قَبِلَتُ الْلِقَتْ وَلَا يَسْقُتُ الْمَحْرُ صورت مسئلہ یہ خاوند نے صغیرہ سے خلا کیا ہے مہر کے بدلے کہ میں تمہاری جان چھوڑتا ہوں تم اپنا مہر ساقت کر دو مجھ پر سے تو یہ خلا کر لیا تو اس کے اندر باپ کو تو ولایت نہیں ہے وہ تو صغیرہ کے مہر کو خاوند سے ساقت نہیں کر سکتا اب اس میں دو صورتیں ہیں یا تو باپ اس مہر کا زامین بنے گا یا زامین نہیں بنے گا اگر باپ زامین نہیں بنا تو پھر کھولا تو ہو جائے گا طلاق تو ہو جائے گی اور صغیرہ پر مال بھی واجب نہیں اور خاوند پر سے مہر ساقت نہیں طلاق ہو گئی لیکن مہر اس کو ابھی بھی عدا کرنا پڑے گا اور قبلت دخول کتنا مہر دینا پڑتا ہے نصف مہر صحبت سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو کتنا مہر دینا پڑتا ہے نصف مہر تو وہ خاوند کے ذمہ ابھی بھی باقی ہے اور اگر باپ زامین بن گیا خاوند کی طرف سے بیٹی کے لیے کہ میں مہر ادا کر دوں گا تو اب خاوند پر سے وہ مہر ساقت ہوا اور کس کے ذمہ آ گیا باپ کے ذمہ آ گیا اب وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اور کتنا ادا کرنا پڑے گا آپ کو بتلائیں گے نصف مہر کیونکہ صحبت سے پہلے طلاق واقع ہو تو کتنا مہر آتا ہے خاوند پر نصف مہر اور وہی اسی کا زمان دیا ہے باپ نے تو باپ کو بھی نصف مہر ہی دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں اور اسی طرح اگر خاوند نے خلا کر لیا اس صغیرہ سے علا مہر ہی اس کے مہر کی شرط پر اور حال یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ مہر کا زامن نہیں ہے تو اس صورت میں یہ خلا اس صغیرہ کے قبول پر موقوف رہے گا فَإِن قَبِلَتْ اگر اس نے قبول کر لیا تُلِّقَتْ تو طلاق ہو جائے گی وَلَا يَسْقُتُ الْمَحْرُ لیکن مہر ساقیر نہیں ہوگا وہ خاوند کو دینا پڑے گا وَإِن قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا اور اگر باپ نے اس کی طرف سے قبول کر لیا اسی مسئلے میں خاوند نے کس شرط پر خلا کیا ہے مہر کی شرط پر تو کہتے ہیں وَإِن قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَ الرِّوَایتَنِ تو یہ بھی ان دو روایتوں پر ہے ایک روایت کیا کہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ شرطوں میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور دوسری روایت کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی باپ قبول کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں صغیرہ کا نفع ہی نفع ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بھئی تو باپ قبول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَ الرِّوَایتَنِ اگر باپ نے اس صغیرہ کی طرف سے قبول کر لیا فَعَلَ الرِّوَایتَنِ تو یہ بھی ان دو روایتوں پر ہے وَإِن زَمِنَ الْأَبُ الْمَحْرَ اور اگر باپ مہر کا زامن ہو گیا باپ نے خواہن سے خلا کیا اور صغیرہ کے مہر کا زامن ہو گیا وَهُوَ أَلْفُ دِرْحَمِن اس حال میں کہ مہر کتنا تھا ایک ہزار درہم تھا تو تُل لِقَد تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی لِوَجُودِ قَبُولِ اس لئے کیونکہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا باپ نے خواہن سے سکولہ کیا ہے تو باپ کے قبول کی اس نے شرط لگائی ہے تو باپ نے قبول کر لیا تو خلا ہو گیا تو تُل لِقَد اس صغیرہ کو طلاق ہو جائے گی لِوَجُودِ قَبُولِ باپ کی قبولیت کے پائے جانے کی وجہ سے وَهُوَ شَرْتُ اور وہی تو شرط تھی وہی تو شرط تھی تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں پر صاحبِ ہدایہ فرمارے لِوَجُودِ قَبُولِ وَهُوَ شَرْتُ کہ باپ کا قبول پایا گیا اور یہی شرط تھی پیچھے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صغیرہ کا خلا کیا جا رہا ہے تو صغیرہ کا قبول کرنا شرط ہے اس لئے باپ سقہہ کیا فرماتے ہیں کہ باپ نائب ہو کر قبول کرے گا تو شرط میں تو نیابت جاری نہیں ہوتی لہذا طلاق ہی واقع نہیں ہوگی اور یہاں پر صاحبِ ہدایہ فرمارے لِوَجُودِ قَبُولِ کیونکہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا وَهُوَ شَرْتُ اور وہی تو شرط تھا تو لہذا طلاق ہو جائے گی تو جواب یاد رکھنا بھئی یہاں پر باپ مہر کا زامین بن رہا ہے جب مہر باپ کے ذمہ آئے گا تو باپ کا قبول کرنا ضروری ہے یہاں پر صغیرہ کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں چونکہ باپ کے اوپر مال آ رہا ہے اور جس پر مال آتا ہے اس کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے تو باپ نے قبول کر لیا تو شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو گئی لِوَجُودِ قَبُولِ اس لیے کیونکہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا وَهُوَ شَرْتُ اور وہی تو شرط تھی وَيَلْزَمُهُ خَمْسُ مِئَتِ اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْعَلْفُ اچھا باپ زامین ہو گیا ہے مہر کا اور مہر تو مقرر کیا تھا ایک ہزار درہم تو اب باپ کو کتنا دینا پڑے گا باپ پورے مہر کا زامین ہوا ہے صغیرہ کے لیے اور پورا مہر تو ہزار درہم ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں ایک قیاس ہے اور ایک استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا وہ سارا اب باپ کے ذمہ ہے باپ مہر کا زامین ہوا ہے نا اور مہر کتنا تھا ہزار درہم تو وہ ہزار درہم اب باپ کو ادا کرنے پڑیں گے صغیرہ کو لیکن استحساناً باپ پر صرف پانچ سو درہم آئیں گے کتنے آئیں گے پانچ سو درہم آئیں گے اس لیے کیونکہ یہ طلاق صحبت سے پہلے واقع ہو رہی ہے اور صحبت سے پہلے جو طلاق ہے اس میں کتنا آتا ہے نصف مہر آتا ہے تو خاون کی ذمہ پانچ سو درہم آ رہے تھے اور باپ نے اسی کو اپنے ذمہ لے لیا تو اب وہ پانچ سو درہم کس کو ادا کرنے پڑیں گے باپ کو ادا کرنے پڑیں گے تو یہ استحساناً ہے قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے کہ جتنا مہر مقرر کیا تھا یعنی ہزار درہم وہ سارا دینا پڑے گا لیکن استحساناً پانچ سو درہم آئیں گے یہاں پر تو کہتے ہیں وَيَلْزَمُهُ خَمْسُ مِئَتِ استحساناً اور باپ پر پانچ سو درہم لازم ہوں گے استحساناً یہ بطور استحسان کے ہیں وَفِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ اور قیاس کے اندر باپ پر ہزار درہم لازم ہوں گے وَأَصْلُهُ فِي الْقِبِیرَتِ اور اصل اس کی جو ہے کبیرہ کے اندر ہے یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا اس کی اصل کبیرہ بالغہ عورت کے اندر ہے اِذَا اختلاعَت قَبْلَ بھئی دیکھو ایک کبیرہ ہے وہ خاوند سے خلا کرتی ہے مہر پر اور صحبت سے پہلے صحبت سے پہلے عورت جو ہے وہ خاوند سے خلا کرتی ہے مہر پر بھئی اور مہر اس کا مثلاً ہزار درہم تھا تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ صحبت سے پہلے خلا کر رہی ہے اور صحبت سے پہلے خاوند پر کتنا ہاتا ہے نصف مہر تو پانچ سو درہم اور عورت کے ذمہ کتنا آ چکا ہے ایک ہزار آ چکا ہے کیونکہ مہر مقرر کتنا کیا تھا ایک ہزار مقرر کیا تھا تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مہر پر عورت نے خلا کیا ہے تو عورت پر ہزار آیا اور خاوند کی ذمہ پانچ سو درہم تھے نصف مہر جو ادا کرنا ہے تو پانچ سو تو پانچ سو سے کٹ گئے پانچ سو تو پانچ سو کے مقابلے میں آ گئے وہ تو ساقت ہو گئے عورت پر سے خاوند نے کتنے دینا ہے پانچ سو عورت نے کتنا دینا ہے ایک ہزار تو پانچ سو تو پانچ سو کے مقابلے میں ساقت ہو جائیں گے اور باقی پانچ سو عورت کے ذمہ رہ جائے گا وہ زائد بیوی کو ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ اس نے خلا کس پر کیا ہے اپنے مہر پر تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قبیرہ صحبت سے پہلے جب خاوند سے خلا کرے اپنے مہر کے عوض تو عورت کو پانچ سو درہم دینے پڑیں گے جب ہزار درہم مہر رکھا ہو پڑی لیکن استحساناً عورت کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خاوند جب مہر پر خلا کرتا ہے تو دراصل اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ذمہ کچھ نہیں آنا چاہیے تو کہتے ہیں اور اصل اس کی قبیرہ کے اندر ہے یعنی بالغہ عورت کے اندر ہے جب وہ خلا کر لے صحبت سے پہلے ایک ہزار کی شرط پر اور حال یہ ہے کہ اس کا مہر بھی ایک ہزار ہے تو قیاس کے اندر اس عورت پر پانچ سو زائد ہوں گے عورت نے کتنے پر خلا کیا ہے مہر پر اور مہر کتنا تھا ہزار تو عورت پر ہزار آیا اور خاوند پر کتنا ہے پانچ سو نصف مہر ہے تو ہزار میں سے پانچ سو ساقت ہو گئے اور باقی پانچ سو رہ گئے وہ دینے پڑیں گے یہ قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اور استحصان کے اندر بیوی پر کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے عادتا عام طور پر حاصل ما یلزم لہا حاصل اس کا جو خاوند پر لازم آتا ہے بھئی دیکھئے دراصل خاوند جب مہر پر خلا کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ زائد عورت سے وصول کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جتنا بھی عورت کا مہر آ رہا ہے وہ ساقت ہونا چاہیے میرے ذمہ کچھ نہیں آنا چاہیے اور جب اس وقت تو خلا جو ہو رہا ہے وہ صحبت سے پہلے ہے بھئی اور جب صحبت سے پہلے ہے تو خاوند پر کتنا لازم ہے نصف مہر تو ہزار کا نصف کتنا ہے پانچ سو تو گویا خاوند پر اس وقت پانچ سو درہم مہر آ رہا ہے اور خاوند اس سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے تو لہذا معلوم ہوئے جو عورت نے خلا کیا ہے مہر کے عوض وہ اس مہر کے عوض خلا ہے جو نکاح میں مقرر کیا تھا اس مہر کے عوض خلا نہیں ہے بلکہ یہ جو خاوند کے ذمہ آ رہا ہے خاوند اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہے تو لہذا گویا عورت نے بھی پانچ سو پر ہی خلا کیا ہے تو یہ پانچ سو جو ہے وہ جو خاوند کے ذمہ نصف مہر پانچ سو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عوض کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے عورت کے ذمہ بھی کتنا آ گیا پانچ سو اور خاوند کے ذمہ بھی کتنا تھا پانچ سو تو پانچ سو پانچ سو سے کٹ گیا اب دیکھو خاوند کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا قیاس تو یہ تخاظہ کرتا ہے کہ اس صورت میں عورت پر پورا مہر آنا چاہیے اور اس میں سے نصف مہر تو خاوند کے ذمہ ہے وہ کٹ جائے گا اور پانچ سو عورت کو دینے پڑیں گے لیکن استحساناً یہاں کسی پر کچھ بھی نہیں آئے گا نہ خاوند کے ذمہ کچھ ہے اور نہ بیوی کے ذمہ کچھ ہے کیونکہ یہ خولہ اتنے ہی مال میں سمجھا جائے گا جو اس وقت خاوند کے ذمہ آ رہا ہے اور وہ تو نصف مہر ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو یراد بیہ عادتاً اس لئے کیونکہ اس طرح کے خولہ کے ذریع عادتاً یہ مراد ہوتا ہے حاصل ما یلزم لہا وہ جو عورت کے لئے خاوند پر لازم ہوگا اس کا حاصل اس کا حاصل جو ہے اس پر خولہ کیا جا رہا ہے آگے دیکھئے باب الزہار یاد رکھو زہار عربی زبان میں زہار اسے کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی سے کہے انتی علیہ کا ظہری امی انتی علیہ کا ظہری امی اس کو کہتے ہیں زہار عربی زبان میں کہ تم مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھئی یہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے زہار کا معنی اور یاد رکھو زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو طلاق شمار کیا جاتا تھا اور ایسی طلاق جس کی وجہ سے خورمتِ معبدہ آ جاتی تھی طلاق ہو گئی یہ عورت خاوند سے جدا ہو گئی اور ایسی خورمت آئی ہے اب ہمیشہ کے لیے یہ عورت اس خاوند پر حرام ہے اب یہ دوبارہ اسے زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا بھئی تو زمانہ جاہلیت کے اندر اس زہار کو ایسی طلاق شمار کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے خورمتِ معبدہ آتی تھی ہمیشہ کے خورمت آ جاتی تھی جبکہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زہار جو ہے استلاحِ شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تشبیح دی جائے ایسی محرمہ عورت کے ساتھ جو عالت تعبید حرام ہو خاوند پر جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کے ساتھ تشبیح دی جائے مثلاً ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے پھپھی ہے خالہ ہے یہ سب کیا ہیں یہ محرم ہیں یہ سب عورتیں محرم ہیں ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں تو یہ حرام ہیں انسان پر علت تعبید ہمیشہ کے لیے تو بیوی کو ان عورتوں سے تشبیح دینا جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہیں اس کو ظہار کہتے ہیں اس تشبیح کو ظہار کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں تو عربی زبان میں ظہار کسے کہتے ہیں خاوند کا بیوی سے کہنا آنتی علیہ کا ظہری امی اس کو ظہار کہتے ہیں اور اسطلاح شریعت میں اپنی حلال بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیح دینا جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاوند پر حرام ہوں اس کو ظہار کہتے ہیں بھئی تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ظہار طلاق بھی تھا اور حرمت معبدہ بھی تھی لیکن شریعت نے اس کو بدل دیا اس کے حکم کو کہ یہ طلاق نہیں ہے یہ نکاح کو ختم نہیں کرے گی البتہ حرمت آئے گی کیا آئے گی حرمت لیکن یہ حرمت معبد نہیں ہوگی بلکہ موقعت ہوگی کچھ وقت کے لیے اور وہ کب تک کہتے ہیں جب کفارہ دے دے گا کفارہ دے دے گا تو پھر حرمت ختم ہو جائے گی جب تک کفارہ نہیں دے گا اور یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا کہ زہار کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے وہ زوجہ ثانی بھی ختم نہیں کر سکتا یہ خاند اگر اس بیوی کو طلاق دے دے اس نے زہار کیا ہوا ہے اور اس بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر بعد میں اس نے طلاق دی یا اس کا انتقال ہوا اب بیوی اس کے پاس آگئے تو بھی یہ بیوی اب اس کے لیے حلال نہیں کیونکہ اس کے ساتھ اس نے زہار کیا ہوا ہے لہذا کفارہ دینا پڑے گا پھر یہ بیوی حلال ہوگی بات سمجھ میں آگئی دیکھو زہار کی حرمت جو ہے اس کو زوجہ ثانی بھی ختم نہیں کر سکتا دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو اور بہترین الفاظ میں بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں باب الزہار وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ الْإِمْرَأَتِهِ اور جب کسی شخص نے ابنی بیوی سے کہا انتِ علیہ کا ظاہری امی کہ تُو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تُو بھی مجھ پر اسی طرح حرام ہے فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ تو تحقیق یہ بیوی اس شخص پر حرام ہو گئی لَا يَحِلُّ لَهُ وَتْءُهَا وَلَا مَسُّهَا وَلَا تَقْبِيلُهَا اور جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے اس بیوی سے صحبت اس کے ساتھ صحبت بھی جائز نہیں وَلَا مَسُّهَا اور اس کو چھونا بھی جائز نہیں وَلَا تَقْبِيلُهَا اور اس کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں تو دیکھو وطی بھی حرام ہو گئی صحبت بھی حرام ہو گئی اور دوائی وطی جو ہیں وہ بھی حرام ہو گئے تو کہتے ہیں لَا يَحِلُّ لَهُ وَتْءُهَا وَلَا مَسُّهَا وَلَا تَقْبِيلُهَا کہ اس خوابن کے لیے ہی اور نہ اس کو چھونا جائز ہے اور نہ اس کا بوسا لینا حتی یکفر عن ظہاری ہی یہاں تک کہ یہ اپنے ظہار سے کفارہ دے دے لقول اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے جی الہ ان قالا یہاں تک کہ اگے اللہ فرماتے ہیں فتحریر رقبت من قبل ایت ماسا تو ایک گردن کا یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے من قبل ایت ماسا قبل اس کے کے باہم ایک دوسرے کو چھویں قبل اس کے کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اس سے پہلے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا بھئی دیکھئے یہاں تو آیت کا کچھ حصہ ذکر فرمایا صاحبِ ہدایہ نے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی سورہ مجادلہ کے اندر وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوْ پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں لِمَا قَالُوْ اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے انہوں نے تو کیا کہا تھا بیوی سے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں تو سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوْ پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا تو پھر ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ باہم دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ذَلِكُمْ تُوْ عَزُونَ بِهِ اس بات کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے باخبر ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس جو غلام یا باندی کو نہ پائے یعنی جس کو غلام یا باندی میسر نہ ہو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو اس پر دو ماہ کے مسلسل روزیں ہیں باہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ پس جو اس کی استطاعت نہ رکھے یعنی ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا بیمار ہے مریض ہے فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ جو ان کی استطاعت نہیں رکھتا فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تو دیکھو اس آیت کے اندر ظہار کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص ظہار کر لے اور پھر وہ اب اس کی صحبت کو اپنے لیے خلال کرنا چاہتا ہے تو غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا اور اگر غلام یا باندی میسر نہیں جیسے آج کل کے زمانے میں غلام اور باندیوں کا وجود ہی نہیں تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے اور یہ بھی صحبت سے پہلے ہونے چاہیے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو کوئی بیمار ہے یا بہت بڑھا ہے تو پھر اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا کیونکہ ایک انسان کو دن میں دو مرتبہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے تو اس کے بعد پھر بیوی حلال ہو جائے گی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے والذین یظاہرون من نسائہم اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے الہ انقالا یہاں تک کہ آگے اللہ نے فرمایا فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ مِّن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا تو ایک غلام یا باندھی کو آزاد کرنا ہے باہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے وَالذِحَارُ قَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاہِلِيَتِ اور زیہار جو ہے یہ طلاق تھی زمانہ جاہلیت میں طلاق بھی تھی اور حرمتِ مُعَبَّدہ بھی تھی تو کہتے ہیں وَالذِحَارُ قَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاہِلِيَتِ اور زیہار جو ہے یہ طلاق تھی زمانہ جاہلیت میں فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَسْلَهُ تو شریعت نے اس کی اصل کو برقرار رکھا یعنی اس کو تحریم ہی رکھا ہاں طلاق اس کو قرار نہیں دیا اور تحریمِ مُعَبَّد کے بجائے اس کو تحریمِ مُعَقَّت بنا دیا کہ تحریم ہے کچھ وقت کے لیے ہے اور وہ یہ کہ آپ کا فارہ ادا کر دیں تو یہ تحریم ختم ہو جائے گی تو فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَسْلَهُ تو شریعت نے اس کی اصل کو برقرار رکھا اس کو ثابت رکھا وَنَقَلَ حُکْمَهُ إِلَىٰ تَحْرِيمٍ مُعَقَّتٍ بِالْكَفَارَةِ اور شریعت نے اس زہار کے حکم کو منتقل کر دیا إِلَىٰ تَحْرِيمٍ ایسی تحریم کی طرح مُعَقَّتٍ بِالْكَفَارَةِ جو مُعَقَّت ہے کفارے کے ساتھ جو مقید ہے یعنی جس کا وقت کفارے کے ساتھ جب کفارہ ادا کر دے گا تو وہ تحریم ختم ہو جائے گی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے وَنَقَلَ حُکْمَهُ إِلَىٰ تَحْرِيمٍ مُعَقَّتٍ بِالْكَفَارَةِ اور شریعت نے اس زہار کا حکم نقل کر دیا اس کو منتقل کر دیا إِلَىٰ تَحْرِيمٍ ایسی تحریم کی طرح مُعَقَّتٍ بِالْكَفَارَةِ کہ جو مقید ہے کفارے کے ساتھ یعنی جس کا وقت مقید ہے کفارے کے ساتھ جب کفارہ دے دے گا تو تحریم ختم ہو جائے گی اور غیر مُزیلٍ لِلنِّكَاح اور یہ تحریم جو ہے نکاح کو زائل کرنے والی نہیں ہے یعنی یہ تلاق نہیں ہے تحریم آئی گی لیکن تلاق بھی نہیں ہے اور نیز تحریم مُعبد بھی نہیں ہے بلکہ مُعقت ہے بھئی کفارے کے ذریعے یہ تحریم ختم ہو جائے گی آگے دیکھئے وَحَادَ لِأَنَّهُ جِنَایَتٌ اور یہ اس لیے کیونکہ یہ جنایت ہے یہ جو خاند نے بات کی ہے اس نے جرم کیا ہے کیا کیا ہے وہ جرم کیا ہے مُنکر کہتے ہیں ناپسندیدہ کو اور زور زور کہتے ہیں جھوٹ کو اس لیے کیونکہ یہ ناپسندیدہ بات ہے وزوراً اور جھوٹ ہے خاند نے جرم کیا ہے اس نے انتہائی ناپسندیدہ بات کہی ہے اور جھوٹ کہا ہے کیا جھوٹ ہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے یہ جھوٹ ہے نا بیوی تو حرام نہیں ہے بھائی بات سمجھ میں آگئے تو یہ اس نے انتہائی ناپسندیدہ بات کہی ہے اور جھوٹ کہا ہے فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاتُ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَتِ تو لہذا مناسب ہوا کہ اس کو بدلہ دیا جائے اس پر بِالْحُرْمَتِ حرمت کے ساتھ تو مناسب یہ ہے کہ اس جنایت کی وجہ سے اب خوان کو حرمت کے ساتھ بدلہ دیا جائے کہ اب بیوی حرام ہو گئی وَرْتِفَاعُهَا بِالْقَفَارَتِ اور اس جنایت کا اٹھنا یا اس حرمت کا اٹھنا بِالْقَفَارَتِ کس کے ذریعے ہوگا کفارے کے ذریعے ہوگا سُمَّ الْوَتُ اِذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِهِ پھر مطن میں بتلایا تھا کہ وَتِی بھی حرام ہو گئی اور دوائی وَتِی بھی حرام ہو گئے اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں سُمَّ الْوَتُ اُذَا حَرُمَا کہ وَتِی جب حرام ہو گئی حَرُمَ بِدَوَاعِهِ تو دوائی وَتِی کے ساتھ وہ حرام ہوئی وَتِی حرام ہوئی دوائی وَتِی کے ساتھ یعنی وہ چیزیں جو وَتِی کی طرف لے جانے والی ہیں یعنی شہوت سے چھونا یا بوسا لینا وغیرہ وہ بھی حرام ہو گئے کہ لَا يَقَعَ فِيهِ تاکہ کہیں وہ اس وَتِی کے اندر واقع نہ ہو جائے کہیں وہ وَتِی کے اندر واقع نہ ہو جائے کہتے ہیں سُمَّ الْوَتُ اِذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِهِ کہتے ہیں پھر جب وَتِی حرام ہوگی تو وہ دوائی وَتِی کے ساتھ حرام ہوگی یعنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگانا یا شہوت سے بوسا لینا وغیرہ یہ بھی جائز نہیں ہوگا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دوائی وَتِی وَتِی تک پہنچا دیں بات سمجھ میں آگئے لہذا وَتِی بھی حرام اور دوائی وَتِی بھی حرام کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے احرام احرام کی حالت جب انسان حج یا عمرے کیلئے جاتا ہے تو اس وقت جیسے وَتِی حرام ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں اسی طرح دوائی وَتِی بھی حرام ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دوائی وَتِی اسے کہاں تک نہ پہنچا دیں وَتِی تک نہ پہنچا دیں تو کہتے ہیں سُمَّ الْوَتْءُ اِذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَعِهِ پھر وَتِی جب حرام ہو گئی تو وہ اپنے دوائی کے ساتھ حرام ہو گئی تاکہ کہیں وہ شخص اس وَتِی میں واقع ہی نہ ہو جائے دوائی وَتِی کی وجہ سے وَتِی میں واقع ہی نہ ہو جائے کَمَافِلْ اِحْرَامِ جیسے کہ اِحْرَام کے اندر ہے وہاں بھی وَتِی حرام ہے تو ساتھ دوائی وَتِی بھی حرام ہے کہیں وہ وَتِی میں واقع ہی نہ ہو جائے بِخِلَافِ الْحَائِزِ وَالصَّائِمِ بَخِلَافِ حَيْزْ وَالِكَ اور روزہ دار کے حیض اور روزے میں یاد رکھو دوائی وَتِی مَنَا نہیں حیض اور روزے کی حالت میں دوائی وَتِی مَنَا نہیں وجہ یہ کہ ان کا وَقع کثیر ہوتا ہے روزے رکھنے تو پورا دیکھو رمضان کا مہینہ روزے رکھنے پڑیں گے اگر خوابند اور بیوی پر دوائی وَتِی کی بھی پابندی لگا دی جائے تو وہ مشکل میں اور تنگی میں پڑ جائیں گے تو لہذا وہاں دوائی وَتِی کی اجازت ہے یعنی اسی طرح حیض کی حالت حیض بھی ہر مہینے آتا ہے تو وہاں حیض اور روزہ چونکہ یہ بکثرت ہوتے ہیں اس لئے ان کے اندر وَتِی تو ممنوع ہے دوائی وَتِی ممنوع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الحائض وَالصائم بخلاف حیض والے کے وَالصائم اور روزہ دار کے لِأَنَّهُ يَقْصُرُ وَجُودُهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں کا وجود بکثرت ہوتا ہے حیض بھی ہر مہینے آتا ہے اور روزے بھی پورا مہینہ رکھنے پڑتے ہیں رمضان کے تو ان کا وجود کثرت سے ہوتا ہے فَلَوْحَرُمَتْ دَوَاعِ يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ تو اگر دوائی وَتِی حرام ہو گئے تو یہ حرش تک پہنچائے گا میاں بیوی تنگی اور مشکل میں پڑ جائیں گے وَلَا كَذَلِكَ الزِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ اور زیہار اور احرام وہ تو ایسے نہیں ہیں یعنی وہ تو کثرت سے واقع نہیں ہوتے فَإِنْ وَتِئَهَا قَبْلَ أَن يُكَفِّرَ اَسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى فَإِنْ وَتِئَهَا قَبْلَ أَن يُكَفِّرَ اگر وطی کر لی کفارہ دینے سے پہلے خامن نے کفارہ دینے سے پہلے وطی کر لی استغفر اللہ تعالى تو اللہ سے استغفار کرے اللہ توبہ کرے وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور کوئی چیز اس پر نہیں ہے غیر الكفارة الاولى پہلے کفارے کے علاوہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفارے سے پہلے صحبت کر لے گا تو پھر اس پر دو کفارے آ جائیں گے ایک کفارہ تو زہار کی وجہ سے اور ایک کفارہ آئے گا کفارے سے پہلے صحبت کرنے کی وجہ سے تو دو کفارے آ جائیں گے لیکن عِند الْأَحْنَاف کفارہ وہی ایک رہے گا یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ کفارے سے پہلے صحبت کر رہی تو یہ توبہ استغفار کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرے اور کفارہ آدھا کرے اس کے بعد پھر بی بی حلال ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَارَةِ الْأُولَى اور پہلے کفارے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے خاون پر وَلَا يُعَابِدُ حَتَّى يُكَفِّرَةِ عَابَدَ يُعَابِدُ کا معنی ہے دوبارہ کرنا وَلَا يُعَابِدُ اور دوبارہ ایسا نہ کرے حتی يُكَفِّرَةِ یہاں تک کہ کفارہ دے دے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِحَارِهِ قَوْلَ الْكَفَارَةِ بوجہ حضور علیہ السلام کے جو آپ نے فرمایا لِلَّذِي اس شخص سے وَاقَعَ فِي ظِحَارِهِ وَاقَعَ کا معنی ہے صحبت کرنا وہ لِلَّذِي اس شخص سے وَاقَعَ فِي ظِحَارِهِ جس نے جمع کر لیا تھا اپنے ظِحار میں قَبْلَ الْكَفَارَةِ کفارہ دینے سے پہلے تو وہ شخص جس نے کفارہ دینے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی تو اسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا یہ آگے ذکر آ رہا ہے استغفر اللہ کہ اللہ سے مغفرت مانگو اللہ سے توبہ کرو وَلَا تَعُدْ اور دوبارہ نہ کرنا حتی تُو کفرہ یہاں تک کہ کفارہ دے دو وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اگر کوئی اور چیز واجب ہوتی لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ تو حضور علیہ السلام اس کو بیان فرماتے حضور نے اور کوئی چیز بیان نہیں فرمائی صرف استغفار کا حکم دیا قَالَ آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں قَالَ وَحَادَ اللَّفْزُ لَا يَقُونُ إِلَّا زِهَارًا اور یہ جو لفظ ہیں یہ جو مطن میں آئے تھے اَنتِ عَلَيَّكَ ظَهْرِ أُمِّي یہ زِہار ہی ہے یہ زِہار ہی ہے اس میں طلاق وغیرہ اور چیز کسی چیز کی نیت صحیح نہیں کیونکہ یہ زِہار کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَحَادَ اللَّفْزُ لَا يَقُونُ إِلَّا زِهَارًا یہ لفظ جو ہیں نہیں ہے مگر زِہار ہی لِأَنَّهُ سَرِحٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ لفظ زِہار کے بارے میں سریح ہیں ان میں اور کوئی معنی نہیں تو ان سے زِہار ہی ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَرِحٌ فِيهِ کیونکہ یہ لفظ زِہار میں سریح ہے اس میں اور کوئی معنی نہیں تو لہذا یہ زِہار ہی ہوگا اور اگر اس کے ذریعے خاون نے طلاق کی نیت کی تو صحیح نہیں طلاق کی نیت کرے گا وہ بھی صحیح نہیں ایلہ کی نیت کرے گا وہ بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ لفظ زِہار کے بارے میں سریح ہے اور اگر ان لفظوں کے یہ خاون نے طلاق کی نیت کی تو یہ صحیح نہیں لِأَنَّهُ مَنْسُوْخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ لِأَنَّهُ مَنْسُوْخٌ اس لیے کیونکہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہو چکا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق تھی لیکن شریعت نے اس کے طلاق ہونے کو منسوخ کر دیا اور جب شریعت نے ایک چیز کو منسوخ کر دیا ہے تو آدمی اس چیز کو اب ثابت نہیں کر سکتا تو کہتے لِأَنَّهُ مَنْسُوْخٌ کیونکہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہے فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ تو یہ شخص قادر نہیں ہے اس کو لانے پر یعنی جس چیز کو شریعت نے منسوخ کر دیا ہے یہ اس کو اب لانے پر قادر نہیں یعنی طلاق کو اس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّكَ بَطْنِ أُمِّي زیہار کا معنی سمجھ میں آگیا اس کا حکم بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کفارہ ادا کر دے گا تو بی بی پھر حلال ہو جائے گی البتہ اسے نکاح نہیں ٹوٹے گا عورت حرام ہو گئی نکاح نہیں ٹوٹا آپ مزید الفاظ بھئی اور کس کس چیز کے اندر تشبیح دے گا تو زیہار ثابت ہوگا اور کن چیزوں میں تشبیح دے گا تو زیہار ثابت نہیں ہوگا اور نہیں زیہار کے مختلف قسم کے الفاظ کہ ان کا کیا حکم ہوگا وہ صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرمارے وَإِذَا قَالَ أَوْ جَبْ خَاوَنْ نَيْكَا أَنْتِ عَلَيَّكَ بَطْنِ أُمِّي زہر یعنی پشت کے بجائے بطن یعنی پیٹ کو ذکر کیا کہ خاون بی بی سے کہتا ہے أَنْتِ عَلَيَّكَ بَطْنِ أُمِّي کہ تُو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کا پیٹ أَوْ كَفَخِزِحَا فَخِز کہتے ہیں ران کو بھئی ران یہ گھٹنے سے اوپر کا جو حصہ ہے أَوْ كَفَخِزِحَا کہ تُو میرے لئے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی ران أَوْ كَفَرْ جِحَا تُو میرے لئے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی شرمگاہ فَهُوَ مُزَاهِرُن تو یہ شخص ظہار کرنے والا ہے یہ سب بھی کیا ہیں ظہار ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَهُوَ مُزَاهِرُن تو یہ شخص ظہار کرنے والا ہے لئے اَنَا الظِّحَارَ لَيْسَ اِلَّا تَشْبِحَ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَتِ اس لئے کیونکہ ظہار نہیں ہے مگر محللہ کو یعنی وہ عورت جو حلال ہے یعنی بیوی وہ بیوی کو تشبیح دینا بِالْمُحَرَّمَتِ حرام عورت کے ساتھ وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُزْوٍ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ اور یہ والا معنى یعنی یہ تشبیح والا معنى يَتَحَقَّقُ یہ پایا جاتا ہے فِي عُزْوٍ ایسے عُزْو میں بھی لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ کہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو یہ وہ اعزاء ذکر کیے جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں یہ رانے اور پیٹ وغیرہ ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں تو ان اعزاء کے اندر بھی محللہ کو تشبیح دینا محرمہ کے ساتھ پایا گیا بھئی محللہ کے اندر تو ان اعزاء کی طرف دیکھنا جائز تھا لیکن محرمات کے اندر تو ان اعزاء کی طرف دیکھنا جائز نہیں تو لہذا محللہ کی تشبیح لازم آئی کس کے ساتھ؟ محرمہ کے ساتھ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُزْوٍ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ اور یہ والا معنی یعنی تشبیح والا معنی یعنی خلال کو حرام کے ساتھ تشبیح دینے والا معنی ان اعزاء میں بھی پایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى اور یہ والا معنی جو ہے يَتَحَقَّقُ فِي عُزْوٍ یہ پایا جاتا ہے ایسے عُزو میں لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ جس کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو وَقَدَا إِذَا شَبَّحَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَتْتَابِيدِ مِن مَحَارِمِهِ مِثْلُ اُخْتِهِ اَوْ عَمَّتِهِ اَوْ اُمِّهِ مِنَ الرَّزَاعَةِ بھئی صرف ماں کے ساتھ تشبیح دینا ضروری نہیں بلکہ کسی بھی محرم کے ساتھ تشبیح دے دے جو ہمیشہ کے لئے انسان پر حرام ہو یعنی بیٹی ہے بہن ہے خالہ ہے پھوپی ہے وغیرہ دادی ہے نانی ہے پوتی ہے نواسی ہے یہ ساری جو ہیں جو محرم ہیں جن کے ساتھ حرمتِ مُعَبَّدَا ہے ان کے ساتھ تشبیح دینا تو کہتے ہیں وَقَدَا إِذَا شَبَّحَا اور اسی طرح ہے جب ظہار کرنے والے نے بیوی کو تشبیح دی بِمَنْ لَا يَخِلُّ لَهُ النَّزَرُ إِلَيْهَا کہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح ہے توجہ سے یہ عبارت سمجھ لو بھئی وَقَدَا إِذَا شَبَّحَا اسی طرح اگر ظہار کرنے والے نے اپنی بیوی کو تشبیح دی بِمَنْ اس عورت کے ساتھ لَا يَخِلُّ لَهُ النَّزَرُ إِلَيْهَا کہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھئی ماں بہن بیٹی ان سب کی طرف تو دیکھنا جائز ہے یاد رکھو یہاں مضاف محضوف نکالنا پڑے گا یہاں کیا آیا لَا يَخِلُّ لَهُ النَّزَرُ إِلَيْهَا اَيْلَا أَعْضَائِهَا لَا يَخِلُّ النَّزَرُ إِلَا اَعْضَائِهَا کہ وہ عورتیں جن کے ان مذکورہ اعزا کی طرف دیکھنا جائز نہیں بات سمجھ میں آگئے وہ عورتیں تو کہتے ہیں وَقَدَا إِذَا شَبَّحَا اور اسی طرح ہے جب خامن نے تشبیح دی اپنی بیوی کو بیمان ان عورتوں کے ساتھ لَا يَخِلُّ لَهُ النَّزَرُ کہ حلال نہیں ہے اس خامن کے لئے دیکھنا إِلَيْهَا اَيْلَا أَعْضَائِهَا ان کے اعزا کی طرف یعنی جو ذکر پیچھے ہو گئے تھے عَلَا تَعْبِيدِ مِمْ مَحَارِمِهِ اور جو محارم میں سے ہیں عَلَا تَعْبِيدِ ہمیشہ کے لئے تو عَلَا تَعْبِيدِ مِمْ مَحَارِمِهِ جو تابید کے طریقے پر اس کے محارم میں سے ہیں وہ محرم عورتیں جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان کے انعزا کے ساتھ تشبیح دینا اس کے لئے متلقہ سلاس کو نکال دیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں یہ بھی اس پر حرام ہو گئی یہ عورت بھی کیا ہو گئی محرمہ تو ہے لیکن ہمیشہ کے لئے حرام نہیں اگر بیچ میں زوجہ ثانی آئے گا یہ پھر پہلے خوان کے لئے حلال ہو جائے گی تو اس متلقہ سلاس کے ساتھ تشبیح دے اپنی بیوی کو تو پھر اس سے ظہار ثابت نہیں ہوگا مثل اختہی او عمتہی جیسے کہ اس کی بہن ہے او عمتہی یا اس کی پھوپی ہے او امہی من الرزاعت یا اس کی رزاعی ماں ہے خواند کی رزاعی ماں ہے اس کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اور رزاعی ماں بھی کیا ہوتی ہے انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہے لئنہن فی التحریم المعبدک الامی اس لئے کیونکہ یہ بھی تحریم معبد کے اندر ماں کی طرح ہیں یہ سب عورتیں بھئی بہن ہے پھوپی ہے رزاعی ماں وغیرہ لئنہن فی التحریم المعبدک الامی اس لئے کیونکہ یہ عورتیں بھی تحریم معبد کے اندر ماں کی طرح ہیں وَقَذَلِكَ اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے حکم جب خواند نے یہ کہا رأسو کی علیہ کا ظہری امی رأسو کی بیوی کے سر کو تشبیح دے رہا ہے رأسو کی علیہ کا ظہری امی او فرجو کی یا فرجو کی علیہ کا ظہری امی یا وَجْهُ کی علیہ کا ظہری امی یا رقبہ تُو کی رقبہ کہتا ہے تو دیکھو کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں جن کے ذریعے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے رأس بول کر پورے انسان مراد لیتے ہیں رأسو القوم قوم کے سرزار کو کہتے ہیں اسی طرح رأس کا لفظ ہے اور یا فرج شرمگہ بول کر پوری عورت مراد لی جاتی ہے یا وَجْهُن چہرہ بول کر پورا انسان مراد ہوتا ہے یا اسی طرح رقبہ بول کر پورا انسان مراد ہوتا ہے جیسے ابھی ذکر آیا فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَتِن تو رقبہ بول کر پورا غلام یا باندی مراد ہے تو اگر بیوی کے ایسے عزو کو بھی تشبیح دے دی تو اس صورت کے اندر بھی ظہار ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدَا لِكَ اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے حکم جب خاون نے کہا رأس کی علیہ کا ظہری امی اور فرجو کی یا تیری شرمگہ اسی طرح ہے اور وجو کی یا تیرا چہرہ اور رقبہ تکی آپ تمہاری گردن اور نصف کی اور سلوس کی یا تیرا نصف یا تیرا سلوس یہ میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھئی تو ایسے جز کو ذکر کیا جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے اب نصف جو ہے یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے ہر ہر عز کا نصف بھئی یا سلوس کہہ دیا تو ہر ہر عز کا سلوس تو ایسا جز ذکر کیا خاون نے جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس سے بھی ظہار ثابت ہو جائے گا نصف کی علیہ کا ظہری امی یا سلوس کی علیہ کا ظہری امی کہتے ہیں لئنہو یعبر بہا عن جميع البدن اس لی کیونکہ ان کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے پورے بدن کو یہ رأس یا فرج یا وجھن یا رقبہ کے ذریعے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے وَيَثْبُتُ الْحُکْمُ فِي الشَّائِعِ اور پھر یہ جو نصف کی اور سلس کی اس کے اندر تشبیح دے رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہاں جب کہاں نصف کی علیہ کا ظہری امی تیرا نصف میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت تو نصف کے اندر حرمت آ گئی اور پھر یہ حرمت سرائت کر جائے گی اور پوری عورت کے اندر ہی حرمت آ جائے گی پوری عورت ہی خوان پر حرام اسی طرح اگر سلس کہتا ہے تو سلس خوان پر حرام ہوا بیوی کا تیسرا حصہ لیکن وہ پھر سرائت کر جائے گا متعدی ہو جائے گا اور پوری بیوی ہی خوان پر حرام ہو جائے گی تو یہ معنی ہے وَيَثْبُتُ الْحُکْمُ فِي الشَّائِعِ اور یہ حرمت والا حکم ثابت ہو جائے گا فِي الشَّائِعِ اس جوز میں جو پھیلا ہوا ہے سُمَّ يَتَعَدَّا پھر یہ حکم متعدی ہو جائے گا یعنی سارے بدن میں آ جائے گا کَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ جیسے ہم نے طلاق میں بیان کیا تھا طلاق میں بھی اگر خوان بیوی سے کہتا ہے نصف کی تعلقن یا سلوس کی تعلقن تو وہاں بھی نصف پر طلاق آتی تھی اور پھر سرائت کر کے باقی بدن میں بھی طلاق آ جاتی تھی آگے دیکھئے وَلَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي اب خوان بیوی سے کہتا ہے أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي تُو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں پہلے کیا تھا جیسے میری ماں کی پشت اب صرف کیا کہتا ہے مِثْلُ أُمِّي کہ تُو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں او کا امی مِثْل کے برے ہے کاف کا لفظ لے آتا ہے تُو ایسے ہی ہے میری لیے جیسے میری ماں تو اب اس کا کیا حکم ہوگا وہ بیان کریں گے کہتے ہیں وَلَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي او کا امی تو يُرْجَعُوا إِلَا نِيَتِهِ تو اس صورت میں خوابن کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اسے نیت پوچھی جائے گی کہ وہ کس اعتبار سے تشبیح دے رہا ہے بی بی کو ماں کے ساتھ تو کہتے ہیں يُرْجَعُوا إِلَا نِيَتِهِ رجوع کیا جائے گا خوابن کی نیت کی طرف لِيَنْكَ شِفَحُقْمُهُ تاکہ اس کا حکم ظاہر ہو جائے کھل جائے اس کا حکم نیت سے پتا چل جائے گا کہ اس کا کیا ارادہ تھا پھر اس کے مطابق حکم کا بھی پتا چل جائے گا تو کہتے ہیں اس کے نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا لِيَنْكَ شِفَحُقْمُهُ تاکہ اس کا حکم ظاہر ہو جائے فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَرَامَتَ اگر خوابن کہتا ہے میں نے تو عزت کا ارادہ کیا تھا میں نے تو عزت کا ارادہ کیا تھا میں تو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میری ماں میرے لئے معزز ہے اور عزت والی ہے تو بھی میری گھر والی ہے میرے لئے عزت والی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی بات فبول کی جائے گی اس کی وجہ سے خرمت نہیں آئی گی بھئی اس لئے کیونکہ عزت کے طور پر تشبیح کو کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے عزت کے طور پر تشبیح کو بکسرت استعمال کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کسی شخص کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے مشورہ کرنے کے لئے کہ میں آپ کے پاس مشورہ کرنے آیا ہوں آپ میرے والد کے مثل ہیں بات سمجھ میں آگئے تو تشبیح دی جاتی ہے عزت کے طور پر تو کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَرَامَتَ فَهُوَكَمَا قَالَ اگر خامن نے کہا کہ میرا ارادہ تو عزت کا تھا فَهُوَكَمَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے خامن نے کہا لِأَنَّ تَقْرِيمَ بِالتَّشْبِحِ اس لئے کیونکہ تشبیح کے ذریعے عزت کرنا فَاشِن فِي الْكَلَامِ یہ کلام کے اندر رائج ہے فَشْوُن سے ہے فَشْون کا معنی ہے جو خوب رائج ہو پھیلا ہوا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَقْرِيمَ بِالتَّشْبِحِ اس لئے کیونکہ تشبیح کے ذریعے عزت یہ فاشِن فِي الْكَلَامِ یہ کلام کے اندر رائج ہے کسرت کے ساتھ وَإِن قَالَ اَرَتُّ الزِّهَارَ فَهُوَ زِهَارٌ اور اگر خامن کہتا ہے کہ میں نے تو زہار کا ارادہ کیا تھا تو یہ زہار ہے لِأَنَّهُ تَشْبِحُن بِجَمِعِهَا بھئے خامن نے کیا کہا تھا آنتِ عَلَيَّ مِسْلُ اُمِّ اور پہلے زہار والا جملہ آنتِ عَلَيَّ کا ظَهْرِ اُمِّ وہاں ماں کی پشت کے ساتھ تشبیح دیتا تھا بیوی کو اور یہاں پوری ماں کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے آنتِ عَلَيَّ مِسْلُ اُمِّ تو جب ایک عز کے ساتھ تشبیح کے اندر حرمت آتی تھی تو پوری ماں کے ساتھ تشبیح میں بھی حرمت آ جائے گی لیکن چونکہ کہتے ہیں یہ سریح نہیں ہے یہ لفظ آنتِ عَلَيَّ مِسْلُ اُمِّ یہ ظہار کے اندر سریح نہیں اس کے اندر دیکھو عزت والا معنی بھی آ سکتا ہے تو لہذا اس لئے یہاں نیت پوچھی جائے گی اور وہ جو لفظ تھا آنتِ عَلَيَّ کا ظَهْرِ اُمِّ وہ تو ظہار کے اندر سریح ہے اور سریح کے اندر نیت پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَشْبِحٌ بِجَمِعِهَا اس لئے کیونکہ یہاں بیوی کو تشبیح دینا ہے پوری ماں کے ساتھ وَفِهِ تَشْبِحٌ بِالْعُزْوِ اور پورے کے ساتھ تشبیح کے اندر عُزْ کی بھی تشبیح آ گئی عُزْ کی بھی تشبیح آ گئی لیکن نَهُ لَيْسَ بِسَرِحٍ لیکن یہ لفظ جو ہے ظہار کے اندر سریح نہیں ہے اس میں عزت والا معنی بھی ہے فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ تو یہ قول محتاج ہوگا نیت کا اس میں نیت کو دیکھا جائے گا وَإِن قَالَ أَرَدْتُ تَلَاقَ فَهُوَ تَلَاقٌ بَائِنٌ اور اگر خاون کہتا ہے میں نے تو تلاق کا ارادہ کیا تھا انتی علیہ مثل امی کے ذریعے وَإِن قَالَ أَرَدْتُ تَلَاقَ اور اگر خاون نے کہا کہ میں نے تلاق کا ارادہ کیا تھا فَهُوَ تَلَاقٌ بَائِنٌ تو یہ تلاقِ بائن ہے لِأَنَّهُ تَشْبِیْهُم بِالْأُمِّ فِي الْحُرْمَتِ تو اس لیے کیونکہ یہ حرام ہونے کے اندر ماں کے ساتھ تشبیح ہے فَقَأَنَّهُ قَالَ گویہ کے خاون نے یوں کہا ہے انتی علیہ حرام انتی علیہ مثل امی یہ اسی طرح ہے گویہ خاون نے کیا کہا ہے انتی علیہ حرام کہا ہے اور انتی علیہ حرام کہا جائے اور تلاقِ نیت کی جائے تو اس سے تلاقِ بائن ہوتی ہے تو یہاں بھی کیا ہوگی تلاقِ بائن تو کہتے ہیں فَقَأَنَّهُ قَالَ انتی علیہ حرام تو گویہ خاون نے یوں کہا ہے انتی علیہ حرام وَنَوَتْ تَلَاقَ اور اس نے تلاقِ نیت کی ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّتٌ فَلَيْسَ بِشَئِئِنْ عِنْدَ اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی خاون کہتا ہے میری تو کوئی نیت نہیں تھی بس میں نے یہ بات کہہ دی بیوی کو تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّتٌ فَلَيْسَ بِشَئِئِنْ اور اگر خاون کی کوئی نیت نہیں تھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس سے کوئی تلاق وغیرہ یا ظہار نہیں ہوگا عِنْدَ عِنْدَ عِنِيْفَةَ وَأَبِيْعُسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک لِحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْقَرَامَتِ اس لیے کیونکہ اس کو عزت پر بھی محمول کرنے کا احتمال ہے تو کہتے ہیں لِحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْقَرَامَتِ اس لیے کیونکہ اس کو کرامت پر محمول کرنے کا بھی احتمال ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ زِحَارًا اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زِحار ہوگا اگر خوابند کہتا ہے میری کوئی نیت نہیں تھی بغیر نیت کے میں نے کہا اَنْتِ عَلَيَّ مِسْلُ أُمِّي یا قَأْ أُمِّي تو امام محمد فرماتے ہیں یہ زِحار ہوگا تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں يَكُونُ زِحَارًا یہ زِحار ہوگا لِأَنَّ تَشْبِيحَ بِعُزْوٍ مِّنْ حَلَمَّا كَانَ زِحَارًا اس لیے کیونکہ ماں کے ایک عُز کے ساتھ تشبیح دینا جب وہ زِحار ہے فَتَّشْبِيحُ بِجَمِعِهَا أَوْلَا تو پوری ماں کے ساتھ تشبیح دینا یہ بطریقِ اولا زِحار ہوگا وَإِنْ عَنَا بِهِ تَحْرِيمَ اللَّا غَيْرُ اگر خوابند سے پوچھا گیا آپ کی کیا نیت تھی اس نے کیا کہا تو خوابند کہتا ہے میرے حرام کرنے کی نیت تھی میرے نیت حرام کرنے کی تھی اب ایلہ اس میں بھی بیوی حرام ہوتی ہے وہ قسم کھا کر اپنے اوپر بیوی کو کیا کرتا ہے حرام اور زِحار کے اندر بھی بیوی انسان پر حرام ہو جاتی ہے تو اب امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے حرام کرنے کی نیت کی ہے حرام ایلہ میں بھی بیوی ہو جاتی ہے حرام زِحار میں بھی ہو جاتی ہے لیکن ایلہ میں ادنہ درجے کے حرمت آتی ہے اور زِحار میں اعلی درجے کے حرمت آتی ہے اور جب ایک چیز کے اندر دو احتمال ہو ایک ادنہ اور ایک اعلی تو ادنہ تو یقینی ثابت ہے اور اعلی کا احتمال ہوتا ہے لہذا ادنہ ثابت ہو جائے گا اس کو ہم ایلہ شمار کریں گے اس کو ہم کیا شمار کریں گے ایلہ شمار کریں گے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم زِحار شمار کریں گے کیا شمار کریں گے زِحار شمار کریں گے مثلا خاون نے کیا کہا نیت پوچھی گئی آپ کی کیا نیت ہے گزشتہ مسئلہ گزرا اگر خاون کی کوئی نیت نہ ہو تو شیخین کی نزدیک کچھ نہیں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک زِحار اور اگر خاون کہتا ہے میری نیت حرام کرنے کی تھی میں بی بی کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا تھا تو میں اب یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایلہ سے بھی بی بی حرام ہوتی ہے زِحار سے بھی حرام ہوتی ہے اور ادنا درجہ ہے ایلہ کا اور اعلی درجہ ہے زِحار کا لہذا ادنا پر اس کو محمول کریں گے نیت کیا کیا خاون نے حرام کرنے کی توجہ ہے حرام کرنے کی نیت کی ہے خاون نے اور خاون نے تعین وغیرہ نہیں کی تو پھر اس طورت میں ہم اس کو ایلہ پر محمول کریں گے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں تشبیح ہے بھئی اور تشبیح ظہار میں ہوتی ہے لہذا اس کو ہم ظہار پر محمول کریں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ عَنَا بِهِ تَحْرِيمَ لَا غَيْرُ اور اگر خاون نے اس کے ذریعے بی بی کو حرام کرنے کا ارادہ کیا لَا غَيْرُ اس کے علاوہ کا نہیں فَعِنْدَا بِيُوسف رحم اللہ تاکہ وہ چیز جو اس کے ذریعے ثابت ہو وہ دو حرمتوں میں سے ادنا درجے والی ہو دو حرمتوں میں سے ادنا درجے والی حرمت ثابت ہو جائے بھئی دیکھئے ایلہ بھی حرام اور ظہار بھی حرام لیکن ظہار جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے اور ایلہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ایلہ کے اندر ایک انسان قسم کھاتا ہے کہ میں چار ماہ یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا تو یہاں خود یہ قسم کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی بے حرمتی لازم آ رہی ہے اب یہ صحبت کرے گا تو اللہ کے نام کی بے حرمتی لازم آئے گی بھئی اس لئے اسے شریعتیں منع کیا ہے تو خود بزاتی ہی ایلہ کی ذات میں نہیں خرابی بلکہ اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے تو معلوم ہوا ایلہ میں جو حرمت ہے وہ لعینی ہی نہیں ہے لزاتی ہی نہیں ہے ایلہ کی ذات حرام نہیں ہے اس میں حرمت کس وجہ سے آئی اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی اللہ کے نام کی تو اس میں جو حرمت آئی ہے وہ غیر کی وجہ سے آئی ہے معلوم ہوا ایلا حرام لعین ہی نہیں بلکہ حرام لغیری ہی ہے غیر کی وجہ سے حرام ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے جبکہ زہار وہ اپنی ذات کے عدبار سے ہی حرام ہے زہار کسے کہتے ہیں خوان بی بی سے کہتا ہے آنتی علیہ کا ظہری امی تو اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت تو دیکھو انتہائی ناپسندیدہ کلام اور جھوٹ بول رہا ہے یہ تو بی بی ہے یہ تو حلال ہے یہ تو ماں کی طرح حرام نہیں تو لہذا یہ زہار اپنی ذات کے عدبار سے ہی حرام ہے کیونکہ اس میں جھوٹ اور ناپسندیدہ بات ہے تو ایلا اپنی ذات کے عدبار سے حرام نہیں بلکہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے اس لئے حرام ہے اور زہار اپنی ذات کے عدبار سے حرام ہے اور نیز ایلا کے اندر صحبت کر لی جائے ایلا ختم ہو جاتا ہے اور زہار کی اندر صحبت کرے گا تو زہار نہیں ختم ہوگا بلکہ جرم اور بڑھ گیا بھئی کہ اس نے گناہ کیا بھئی کفارے سے پہلے بی بی سے صحبت کر لی بھئی اور نیز کفارہ زہار کیا ہے کم از کم ساٹھ روزیں رکھنا پڑیں گے اور کفارہ ایلا کیا ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا یا تین روزیں رکھے گا تو ایلا میں صرف تین روزیں آتے ہیں اور زہار میں ساٹھ روزیں مسلسل آتے ہیں نیز کفارہ زہار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا جبکہ ایلا کے اندر دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو ہر اعتبار سے ایلا کیا ہے اس کے حرمت ادنہ ہے ایک تو وہ حرام لعینی ہی نہیں بلکہ حرام لغیری ہی ہے بھئی اور جبکہ زہار وہ حرام لعینی ہی ہے اور ایلا جو ہے وطی سے ختم ہو جاتا ہے اور زہار بغیر کفارہ دیے ختم نہیں ہوتا بھئی تو لہٰذا اس لیے ایلا کی حرمت کم ہے تو ہم اس پر محمول کر لیں گے یہ کون فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک زہار ان کے اگر خاون نے تحریم کی نیت کی ہے تو یہ زہار ہوگا لِأَنَّ كَافَ تَشْبِحِ تَخْتَصُ بِحِ اس لیے کیونکہ کافِ تشبیح جو ہے وہ خاص ہے زہار کے ساتھ یعنی تشبیح کا لفظ استعمال کیا ہے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ آنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي اب دوسرے الفاظ خاون نے ذکر کیے پہلا کیا تھا زہار کس سے ہوتا ہے آنتِ عَلَيَّ كَزَهْرِ أُمِّي پھر دوسرا جملہ ذکر کیا تھا آنتِ عَلَيَّ مِسْلُ أُمِّي یا كَأُمِّي اور اب حرام کا لفظ بھی بڑھا دیتا ہے آنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي تو کہتے ہیں اس کے اندر اگر وہ ظہار کی نیت کرے گا تو ظہار ہو جائے گا اور اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق بھی ٹھیک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ آنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي اور اگر خاون نے کہا تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں وَنَوَا ظِحَارًا اَوْ طَلَاقًا اور خاون نے ظہار یا طلاق کی نیت کی فَهُوَ عَلَى مَانَوَا تو یہ اسی پر ہوگا جو اس نے نیت کی ہے اگر ظہار کی نیت کی تو ظہار ہو گیا اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن ہو گئی لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ الْوَجْحَئِنِ اس لیے کیونکہ یہ کلام دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے الزِحَارہ ظہار کا بھی احتمال رکھتا ہے لِمَقَانِ تَشْبِحِ اَيْ لِوَجُودِ تَشْبِحِ میں نے بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ یہ مکان مستر ہے بمانے وجود کے اس کو عام استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ظہار کا بھی یہ احتمال رکھتا ہے لِمَقَانِ تَشْبِحِ اَيْ لِوَجُودِ تَشْبِحِ کہ اس کے اندر تشبیح موجود ہے وَالطلاقہ اور یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتا ہے لِمَقَانِ تَحْرِيمِ اَيْ لِوَجُودِ تَحْرِيمِ تحرین کا وجود پائے جا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے خاون اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ تو یہ تحرین بھی پائی جا رہی ہے تو طلاق کا بھی احتمال آ گیا بھئی تحرین کے ساتھ آگے قَأُمِّ بھی تو کہہ رہا ہے خاون تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ تشبیح اسی حرمت کو پکا کر رہی ہے اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ اس میں طلاقی نیت آ گئی اور قَأُمِّ یہ اسی میں تاقید آ گئی بات سمجھ میں آ گئی اور یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتا ہے لِمَقَانِ تَحْرِيمِ تحرین کے پائے جانے کی وجہ سے وَالتَّشْبِحُ تَاقِيدٌ لَهُ اور تشبیح اسی تحرین کی تاقید ہوگی وَإِن لَمْ تَقُن لَهُ نِيَّتٌ فَعَلَا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَىُٰ وَعَلَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ زِهَارٌ اچھا بھئی یہی جملہ ہے خوابن نے نیت کوئی نہیں کی اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي کوئی نیت نہیں کی تو امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک ایلا ہو جائے گا اور امام محمد رحملہ کے نزدیک کافی تشبیح موجود ہے لہذا زِهار ہوگا امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک ایلا کیوں ہوگا امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ جب خوابن نے کوئی نیت نہیں کی اور یہ الفاظ کہیں ہیں اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں ہم اس کو دو حرمتوں میں سے جو ادنہ ہے یعنی ایلا اس پر محمول کریں گے دو حرمتیں کونسی ہیں ایک ایلا اور ایک زِهار تو ایلا کم درجے والا ہے وہ تو یقینی ہے اور اعلی درجے والے کا اس میں احتمال ہے لیکن اس کی تو کوئی نیت نہیں ہے لہذا ادنہ پر محمول کر لیں گے تو یہ ایلا ہوگا جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں کافے تشبیح موجود ہے اور تشبیح تو زِهار کے اندر ہوتی ہے لہذا اس کو زِهار پر محمول کریں گے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اور اگر خوابن کی کوئی نیت نہیں تھی فَعَلَا قَوْلِ عَبِيُّ عُسْفَ رحملہِ اِلَىٰ اُن تو امام بیوسف رحملہ کے قول پر یہ اِلَىٰ ہے وَعَلَىٰ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمل اللہ تعالیٰ زِهَارٌ اور امام محمد رحملہ کے قول پر یہ زِهار ہے وَالْوَجْحَانِ بَيَّنَّاهُمَا اور یہ دونوں وجہیں ہم نے بیان کر دیں پیچھے ذکر آیا تھا وَإِن قَالَتْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ کا ظَهْرِ أُمِّي وَنَوَا بِهِ طَلَاقًا اَوْ اِلَىٰ اب اور الفاظ خوابند استعمال کرتا ہے کہتا ہے اب زہر کا لفظ بھی لیاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں یہ سریح ہے زِهار کے بارے میں لہذا اس سے زِهار ہی ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ تحریم کا لفظ بھی اس نے بقاعدہ ذکر کیا ہے لہذا یہاں اس کی نیت پوچھی جائے گی اگر اس نے زِهار کی نیت کی ہے تو زِهار ہوگا اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے ایلہ کی نیت کی ہے تو ایلہ ہوگا تو کہتے ہیں وَإِن قَالَا اور اگر خاون نے کہا انتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ان کا ظَهْرِ اُمِّي کہ تُو مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں کے پشت وَنَوَا بِهِ طَلَاقًا اور اس نے طلاق یا ایلہ کی نیت کی لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا تو یہ نہیں ہوگا مگر ظِهَار ہی عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ امام صاحب کی نزدیک امام صاحب فرماتے ہیں یہ ظِهار میں صریح ہے کَظ ظاہری امی کہہ رہا ہے لہذا ظِهار ہی ہوگا اس کی نیت کو نہیں دیکھیں گے وَقَالَا اور صحبین فرماتے ہیں وَعَلَى مَانَوَا کہ یہ اسی پر ہوگا جو اس نے نیت کی ہے یہ قول اسی پر محمول کیا جائے گا جو اس نے نیت کی ہے لَأَنَّ تَحْرِيمَ يَخْتَمِلُ قُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا اس لیے کیونکہ تحریم جو ہے ان سب کا احتمال رکھتی ہے خامن نے بھی کیا کہا ہے آنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ کا ظَهْرِ امی تو حرام ہونے کو ذکر کیا تو ایلہ میں بھی بیوی حرام ہوتی ہے اور طلاقِ بائن سے بھی بیوی کیا ہوتی ہے حرام اور ظہار سے بھی کیا ہوتی ہے حرام لہذا سب کا احتمال ہے تو جو نیت کرے گا وہ ہوگا تو کہتے ہیں لَأَنَّ تَحْرِيمَ يَخْتَمِلُ قُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا اس لیے کیونکہ حرام کرنا وہ ان سب کا احتمال رکھتا ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا غیرَ أَنَّ عِندَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالیٰ ہاں ایک بات ہے اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو پھر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خاون نے طلاق کی نیت کیا تو طلاق بھی ہوگی ظہار بھی ہوگا دونوں چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ یہ لفظ صریح ہے کس کے بارے میں ظہار کے بارے میں تو ظہار میں تو ہونا ہی ہے طلاق بھی ساتھ ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن ہوگی ظہار نہیں ہوگا کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ظہار ہونے سے پہلے ہی عورت بائنہ ہو چکی ہے بھئی کس طرح کیا لفظ کہے تھے نیت کیا کی ہے طلاق آنتی علیہ حرام کا ظہری امی تو آنتی علیہ حرام تک جیسے ہی خاون پہنچا طلاق بائن ہوگئی بیوی جدہ ہوگئی اور اگلا لفظ کا ظہری امی جب آیا تو طلاق بائن ہو چکی اور وہ عورت جس کو طلاق بائن ہو چکی اس سے تو ظہار نہیں ہو سکتا تو ظہار لغو چلا گیا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ظہار بھی ساتھ ہو جائے گا طلاق بھی اور ظہار بھی تو چنانچہ شمس الایمہ امام سرخسی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا اور وہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض ذکر فرماتے ہیں کہ جب طلاق بائن ہو گئی پھر تو ظہار کا محل ہی نہ رہا تو علماء فرماتے ہیں اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس قول پر محمول کیا جائے گا کہ طلاق بائن کے بعد بھی ظہار ہو سکتا ہے اس مسئلے کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس قول پر محمول کیا جائے گا کہ ان کے نزدیک طلاق بائن کے بعد بھی عدت کے اندر خوابن ظہار کر سکتا ہے تب ہی یہ مسئلہ طلاق کے ساتھا ظہار ثابت ہو سکتا ہے ورنہ تو طلاق بائن کے بعد تو ظہار نہیں ہو سکتا ویسے بھئی تو ان کے اس قول کو لیا جائے کہ طلاق بائن کے بعد بھی ظہار ہو سکتا ہے تو پھر اس توجہ پر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی بھئی تو کہتے ہیں غیر انہ عندہ محمد رحمہ اللہ علاوہ اس کے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ازان وطلاقہ کہ جب خوابن نے طلاقی نیت کی تو لا یکونو ظہارا تو ظہار نہیں ہوگا بلکہ صرف طلاق ہوگی وعندہ بیوسف رحمہ اللہ یکونان جمیعہ اور امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں ہو جائیں گے ظہار بھی اور طلاق بھی وقد عرفہ فی موزعی ہی اور تحقیق اس بات کو جانا گیا ہے فی موزعی ہی اپنے مقام میں یعنی اس کو ذکر کیا ہے امام سرخسی نے اپنی کتاب مبسوت میں جیسے ایک مبسوت کتاب امام محمد رحمہ اللہ کی ہے اسی طرح مبسوت کتاب امام سرخسی کی بھی ہے تو انہوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور میں نے بتایا کہ اس کو کس پر محمول کریں گے امام ویوسف رحمہ اللہ کی اس روایت پر کہ ان کے نزدیک طلاق بائن والی سے بھی ظہار جائز ہے اسی روایت پر یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ویسے دونوں نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوزعی ہی اور اس بات کو اپنے مقام پر جانا گیا ہے وَلِي أَبِ حَنِیفَ وَدَرْهُمُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے تھے اس سے ظہار ہی ہوگا باقی کوئی نیت کرے بھی وہ سب لغو ہیں بھئی ان کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ لفظ ظہار میں سریح ہیں جب یہ ظہار میں سریح ہیں تو ظہار ہی ہوگا اس میں طلاق وغیرہ کا احتمال نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِي أَبِ حَنِیفَ وَدَرْهُمُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو سریحن فی الظیہاری کہ خوابن کی یہ الفاظ ظہار کے بارے میں سریح ہیں فَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ تو یہ ظہار کے علاوہ کا احتمال نہیں رکھتے سُمَّهُوَ مُحْكَمٌ فَيُرَدُّ تَحْرِيمُ إِلَيْهُ خوابن نے کیا کہا آنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي تو امام صاحب فرماتے ہیں كَظَهْرِ أُمِّي یہ تو ظہار کے الفاظ ہیں ان میں ظہار کے علاوہ اور کوئی معنی ہی نہیں ہے تو یہ لفظ ہوئے محکم متعین ہو جس کے اندر اور احتمال نہ ہو تو كَظَهْرِ أُمِّي یہ ظہار کے اندر محکم ہے پکا ہے اس کے اندر اور کوئی معنی نہیں ہے جبکہ مقبل والے الفاظ انتِ عَلَيَّ حَرَامٌ اس کے اندر طلاق کا بھی احتمال اس کے اندر ایلہ کا بھی احتمال اور ظہار کا بھی احتمال ظہار میں بھی تو حرام ہو جاتی ہے بی بی تو انتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ان کے اندر ایلہ کا بھی احتمال طلاق کا بھی احتمال ظہار کا بھی احتمال تو وہ ہوا محتمل تو انتِ عَلَيَّ حَرَامٌ کیا ہوا محتمل اور كَظَهْرِ أُمِّي یہ کیا ہے محکم اور محتمل کو بھی محکم پر ہی محمول کیا جاتا ہے کیونکہ محکم کے اندر تو اور کوئی معنی نہیں لیکن محتمل کے اندر تو اس کا معنی بھی موجود ہے تو اس محتمل کو اسی محکم پر محمول کر لیں گے جیسے کہ اور مقامات پر اسی طرح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سُمَّ حُوَ مُحْكَمٌ پھر یہ لفظ جو ہے یہ ظہار والا یہ محکم ہے فَيُرَدُّ تَحْرِيمُ إِلَيْهِ تو تحرین کو بھی اسی کی طرف لٹا دیں گے کہ اس سے بھی اسی کی حرمت مراد ہے تو انتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ان سے بھی ظہار والی حرمت ہی مراد ہے کوئی الگ حرمت مراد نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَلَا يَكُونُ الزِّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَتِي قَالَ اور امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ الزِّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَتِي کے ظہار نہیں ہو سکتا مگر اپنی بیوی سے ہی حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُزَاهِرًا یہاں تک کہ اگر آقا نے اپنی باندی کے ساتھ ظہار کیا اور باندی سے کہا آنتِ عَلَيَّكَ ظَاهِرِ أُمِّي تو لَمْ يَكُنْ مُزَاهِرًا تو یہ ظہار کرنے والا نہیں بھئی کیا وجہ ہے باندی سے کیوں نہیں ظہار ہو سکتا کہتے ہیں بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے معلوم ہوا ظہار اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے باندی سے نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے مِنْ نِسَائِهِمْ وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأَمَتِ تَابِعُونَ اور نید اس لئے کیونکہ خلال ہونا باندی میں تابع ہوتا ہے بھئی ایک تو نقلی دلیل ذکر کر دی کہ بیوی سے ظہار ہو سکتا ہے باندی سے نہیں کیونکہ قرآن میں کیا ذکر آیا ہے وَاللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور دوسری عقلی دلیل کہتے ہیں اس لئے کیونکہ باندی جو ہے باندی کے اندر خلت تابع ہوتی ہے باندی کے اندر خلت تابع ہوتی ہے یاد رکھو جب کوئی شخص باندی خریدتا ہے تو وہاں صحبت مقصود نہیں ہوتی اصل میں اس کا مالک بننا مقصود ہوتا ہے اصل مالک بننا مقصود ہے خرید کر مالک بن جائے گا تو باندی سے عموماً خدمت لی جاتی ہے گھر کے کامکاج وہ کرتی ہے تو وہاں اصل مقصود اس کا مالک بننا ہے ہاں طبعاً صحبت بھی جائز ہو جاتی ہے کیونکہ آقا اس کا مالک ہے تو وہاں اصل مقصود صحبت نہیں بلکہ اصل مقصود خدمت ہے اور اس کا مالک بننا مقصود ہے جبکہ بیوی بیوی کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے وہاں مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے حلال ہو جائے صحبت جائز ہو جائے تو لہذا باندی اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہیں بیوی کے اندر مقصود ہی صحبت ہوتی ہے اور باندی کے اندر صحبت مقصود نہیں لہذا جو حکم بیوی کا ہے وہ حکم باندی کو نہیں دیا جا سکتا ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے دو مختلف چیزوں کا حکم ایک نہیں ہوتا تو یہاں باندی بیوی سے مختلف ہے نکاح کے ذریعے بیوی میں مقصود ہی اس کا حلال ہونا ہے جبکہ باندی میں خریدتے ہوئے اس اصل مقصود اس کا حلال ہونا نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں لہذا یہ منکوحہ یعنی بیوی کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی بیوی والا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا بیوی کے ساتھ تو ظہار کیا جا سکتا ہے لیکن باندی سے ظہار نہیں کیا جا سکتا دوسری عقلی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی ظہار تو زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا اور طلاق سے اس کو نقل کر لیا گیا طلاق سے اس کو تحریم موقع کی طرف نقل کر لیا گیا کہ کچھ وقت کے لئے خرمت آتی ہے جبکہ باندی کے اندر تو طلاق ہے ہی نہیں تو وہاں ظہار بھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ زہار جو ہے اس کو طلاق سے نقل کیا گیا ہے اور باندی کے اندر تو طلاق نہیں ہوتی لہذا اس میں زہار بھی نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اس کی اجازت کے بغیر یعنی نکاح میں وہ فضولی ہے وہ شخص کیا ہے فضولی ہے عورت کی طرف سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر متعلقہ آدمی جو آپ کی طرف سے کوئی عقد کرے اس کو فضولی کہتے ہیں فضولی فضل سے ہے زائد مثلا جیسے زید نے آپ کی گاڑی فروخت کر دی بیچ دی تو اب زید کو تو آپ نے وکیل نہیں بنایا کہ آپ کی گاڑی بیچ دے تو یہ زید فضولی ہوا کیا ہوا فضولی تو فضولی جب کوئی تصرف کرے تو وہ صاحب اختیار کی اجازت پر موقوف ہے زید نے آپ کی گاڑی بیچی ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ بے منعقد ہو جائے گی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہ بے بھی منعقد نہیں ہوگی اب صورت یہ ایک شخص نے فضولی بن کر ایک عورت سے نکاح کر لیا کہ اس نے ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر کہا میں نے فلا عورت سے اپنا نکاح کر لیا اور دوسرے ساتھی نے قبول کر لیا کہ میں اس عورت کی طرف سے قبول کرتا ہوں اور پھر اس عورت نے ابھی اجازت نہیں دی کہ اس نے اس عورت سے زہار کر لیا کیا کر لیا زہار بعد میں اس عورت کو نکاح کی خبر پہنچی اس نے اجازت دے دی تو کیا وہ زہار جو اس نے نکاح کے بعد کیا تھا کیا وہ زہار ہو گیا کہتے ہیں نہیں وہ زہار باطل ہے وہ زہار باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں بھئی کس طرح باطل ہے کہتے ہیں بھئی زہار کسے کہتے ہیں حلال عورت کو حرام عورت کے ساتھ تشبیح دینا حلال عورت کو حرام عورت کے ساتھ تشبیح دینا اور جب اس نے زہار کیا اس عورت نے تو ابھی تک اجازت ہی نہیں دی تھی وہ تو اس کے لئے حلال ہی نہیں ہوئی تھی تو حلال کی تشبیح حرام کے ساتھ لازم نہیں آئی اور نیز زہار کے اندر جھوٹ ہوتا ہے زہار میں کیا کہتا ہے زہار میں جھوٹ ہوتا ہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے حالانکہ یہ تو جھوٹ ہے بیوی تو انسان پر حرام نہیں ہوتی لیکن اس عورت سے تو بھی نکاح ہی نہیں ہوا جب نکاح نہیں ہوا تو وہ بھی حرام ہے جب وہ حرام ہے تو کہہ رہا ہے وہ مجھ پر اسی طرح حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے یہ تو اس وقت سچ ہے بھئی کیا ہے سچ ہے جھوٹ بھی نہیں ہے بعد سمجھ میں آگئے لہذا اگر ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی اس نے اجازت نہیں دی اس نے ظہار بھی کر لیا تو ظہار باطل ہے بعد میں وہ عورت نکاح کی اجازت دے بھی دے ظہار ایک مرتبہ باطل ہو چکا ہے وہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَإِن تَزَوْ وَجَمْرَ عَتَمْ بِغَيْرِ عَمْرِحَا اور اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا کسی عورت سے بغیر عمرِحَا اس کے حکم کے بغیر سمجھا حرامینہا پھر اس کے ساتھ ظہار کر لیا سمجھا اجازت نکاحا پھر اس عورت نے نکاح کی اجازت دے دی فَذِذِهَارُ بَاطِلُونَ تو ظہار باطل ہے لیا نَهُ صَادِقٌ فِي تَشْبِحِ وَقْتَ تَصَرُّفِ اس لیے کیونکہ وہ شخص جو ہے تصرف کے وقت تشبیح میں سچا ہے جس وقت وہ ظہار والا تصرف کر رہا ہے وہ تشبیح میں سچا ہے وہ عورت بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی ماں اس پر حرام ہے بھئی فَلَمْ يَكُمْ مُنْ كَرَمْ مِنَ الْقَوْلِتُ لِهَادَ يَنَا پَسَنْدِدَا قَوْلًا نَهُوَا وَذِهَارُ لَيْسَ بِحَقٍ مِّنْ حُقُوقِهِ حَتَّى يَتَوَقَّفَا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نکاح تو اس نے کر لیا ہے اس عورت سے اگرچہ اس عورت کی اجازت پر موقوف ہے یہ نکاح تو جیسے یہ نکاح اس عورت کی اجازت پر موقوف ہے تو یوں کرنا چاہیے یہ زہار کو بھی اس عورت کی اجازت پر موقوف کر دینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں یہ زہار باطل ہے اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ یہ زہار موقوف ہے عورت کی اجازت پر جب عورت اجازت دے گی نکاح ہو جائے گا اور نکاح ہو جائے گا تو زہار بھی ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ نہیں بھئی زہار کو نکاح کی اجازت پر موقوف نہیں کر سکتے کیونکہ زہار نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے زہار نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے ایک چیز نکاح کے حقوق میں سے ہو وہ تو نکاح کی اجازت پر موقوف ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز جو نکاح کے حقوق میں سے ہی نہیں ہے وہ نکاح کی اجازت پر موقوف نہیں ہو سکتی یہ یوں کہو کہ نکاح تو ایک مشروع چیز ہے جائز چیز ہے اور ظہار تو ایک ممنوع چیز ہے شرعن بھئی بھئی ممنوع کیوں ہے کیونکہ پسندیدہ کلام ہے اور جھوٹ ہے بھئی توجہ ہے تو نکاح مشروع چیز ہے اور ظہار غیر مشروع چیز ہے اور ایک مشروع چیز پر غیر مشروع چیز موقوف نہیں ہو سکتی البتہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا توجہ سے سنو ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا غصب کر لیا یعنی چھین لیا اور پھر غصب نے یہ غلام آگے کسی کو بیچ دیا مثلا زید کے ہاتھ بیچ دیا زید نے یہ غلام خریدا اسے تو نہیں پتا کہ یہ غلام یہ چھین کر لیا ہے زید نے وہ غلام خرید لیا اور زید نے غلام کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں یہ غلام آزاد نہیں کیونکہ یہ غلام یہ غصب کا نہیں تھا یہ غلام تو وہ جس شخص یہ چھین کر لیا ہے اس کا ہے تو اگر وہ شخص جس کا غلام تھا اگر اس نے اس بیع کی اجازت دے دی یہ جو غاسب نے بیع کی ہے زید کے ساتھ اگر مغصوب منہو وہ شخص جس سے غلام کو چھینہ گیا تھا وہ جو مالک ہے اصل غلام کا اگر اس نے اس بیع کی اجازت دے دی تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور جب یہ بیع نافذ ہو جائے گی تو زید کا غلام کو آزاد کرنا بھی نافذ ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اجازت نہ دی تو یہ زید کا اعتاق بھی نافذ نہیں تو دیکھو وجہ یہ کہ یہاں پر زید جس نے غلام کو خریدا ہے اس کا مالک بننا موقوف ہو گیا اس آقا کی اجازت پر اور مالک بننے کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ مالک جب چاہے غلام کو آزاد کر سکتا ہے تو چونکہ اعتاق ملکیت کے حقوق میں سے ہے یا یوں کو بیع کے حقوق میں سے ہے خریدنے کے بعد غلام کو آزاد کر سکتا ہے تو لہذا وہاں تو زید کی ملکیت جیسے اجازت پر موقوف ہے اسی طرح اس کا اعتاق بھی اجازت پر موقوف ہو جائے گا لیکن ظہار کے اندر ایسا نہیں ہے کیونکہ ظہار وہ نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالظِحَارُ لَيْسَ بِحَقٍ مِّنْ حُقُوقِهِ اور ظہار جو ہے وہ نکاح کے حقوق میں سے کوئی حق نہیں ہے حتی یا توقفہ یہاں تک کہ وہ اس نکاح پر موقوف ہو جائے بخلاف اعتاق المشتری من الغاسبی ترجمہ یہاں توجہ سے سنو بھئی بخلاف اعتاق المشتری من الغاسبی بخلاف آزاد کرنا المشتری اس شخص کا جس نے خریدا ہے من الغاسبی غاسب سے جس نے غاسب سے خریدا ہے اس کا اعتاق جو ہے وہ موقوف رہے گا وہ صاحب حق اجازت دے گا تو یہ اعتاق نافذ ہو جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف اعتاق المشتری من الغاسبی بخلاف آزاد کرنا اس شخص کا جس نے خریدا ہے من الغاسبی غاسب سے لئنہو من حقوق الملکی اس لئے کیونکہ یہ اعتاق جو ہے یہ ملکیت کے حقوق میں سے ہے تو جب ملکیت اس کی اجازت پر موقوف ہے صورت مسئلہ یہ ایک شخص کی تین یا چار بیویاں ہیں وہ ان سب سے کہتا ہے تم سب مجھ پر اسی طرح ہو جیسے میری ماں کی پشت تو یاد رکھو سب سے ظہار ہو گیا اب وہ جس عورت کو بھی وہ اپنے لئے خلال کرنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا اور وہ چار بیویاں ہیں مسئلہ چاروں کو اگر وہ اپنے لئے خلال کرنا چاہتا ہے تو چار کفارے دینے پڑیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے اپنی چار بیویوں سے اکٹھا ایلا کیا کہ واللہ میں تم سب سے چار مہینے تک صحبت نہیں کروں گا اور پھر اب وہ چار مہینے تک صحبت نہیں کرے گا تو سب کو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور سب کو حلال کرنا چاہتا ہے تو سب سے صحبت کر لے اور اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا بھئی کیا وجہ ہے زہار کے اندر آپ کہتے تھے چار بیویاں تو چار کفارے آئیں گے اور یہاں آپ کہتے ہیں ایک ہی کفارہ کافی ہے حالانکہ چار بیویوں سے اس نے ایلا کیا ہے تو جواب یہ کہ یہاں اس نے ایک ہی قسم کھائی ہے ایک ہی قسم کھائی ہے تو صرف ایک مرتبہ اللہ کے نام کی بے حرمتی لازم آ رہی ہے لہذا ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں اور جس شخص نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم سب مجھ پر اسی طرح ہو جیسے میری ماں کے پشت تو وہ ان سب سے ظہار کرنے والا ہوگا اس لئے کیونکہ اس نے ظہار کی نسبت کی ہے ان سب کی طرف تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے طلاق کی نسبت کی ہو خوابن اگر اپنی بیویوں سے کہتا ہے چار بیویاں ہیں ان سب کو کہتا ہے تو ساروں کو طلاق ہو جائے گی ایک ایک طلاق بات سمجھ میں آگئی تو جیسے طلاق کی نسبت جتنی بیویوں کی طرف کرے گا سب پر طلاق واقع ہوگی تو ظہار کی بھی نسبت جتنی بیویوں کی طرف کرے گا سب پر ظہار آ جائے گا بھئی تو جتنی بیویوں کی طرف ظہار کی نسبت کرے گا تو ان سب کے بارے میں ظہار ہو جائے گا بھئی وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَتِن کَفَارَتٌ اور خوابن پر ان میں سے ہر ایک کیلئے کفارہ ہے کفارہ دینا پڑے گا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُطُ فِي حَقِ کُلِّ وَاحِدَتِن اس لئے کیونکہ حرمت ثابت ہو گئی ان میں سے ہر ایک کے حق میں وَالْكَفَارَتُ لِإِنْهَا الْحُرْمَتِ اور کفارہ جو ہے وہ حرمت کو ختم کرنے کے لئے ہے انہا ینہی انہا کا کیا معنی ختم کرنا وَالْكَفَارَتُ لِإِنْهَا الْحُرْمَتِ یا اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ حرمت کو ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُدِهَا تو حرمت کے متعدد ہونے سے کفارہ بھی متعدد ہوگا بِخِلافِ الْإِلَائِ مِنْهُنَّ بَخِلافِ ان سب سے ایلہ کرنے کے لِأَنَّ الْكَفَارَتَ فِيهِ لِسِيانَةِ خُرْمَتِ لِسْمِ اس لئے کیونکہ ایلہ کے اندر جو کفارہ آتا ہے لِسِيانَةِ خُرْمَتِ لِسْمِ وہ اللہ کے نام کی خرمت کی حفاظت کے لئے ہے اللہ کے نام کی خرمت کو بچانے کے لئے ہے وَلَمْ يَتَعَدَّدْ ذِكْرُ لِسْمِ اور اللہ کے نام کا ذکر تو متعدد نہیں ہے ایک ہی اس نے قسم کھائی ہے اور اگر اس نے ہر ایک کیلئے الگ الگ قسم کھائی ہے پھر ہر ایک کیلئے الگ الگ کفارہ بھی دینا پڑے گا بھئی فَسْلُن فِي الْكَفَارَتِ یہ فصل ہے کفارے کے بیان میں قَالَ وَكَفَارَتُ الزِّحَارِ عِدْقُ رَقَبَتٍ اور زہار کا کفارہ جو ہے عِدْقُ رَقَبَتٍ اَعْتَاقُ رَقَبَتٍ ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے تو یہاں عِدْق کس معنی میں ہے اعتاق کے معنی میں ہے تو یہ مجازی معنی میں ہے تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَكَفَارَتُ الزِّحَارِ عِدْقُ رَقَبَتٍ اور زہار کا کفارہ جو ہے ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے یعنی غلام یا باندی کا فَإِلَّمْ يَجِدْ پس اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو یعنی غلام یا باندی کو وہ نہ پائے جیسے آج کل کے زمانے میں غلام اور باندیاں غلام اور باندیوں کا وجود ہی نہیں فَصِيَامُ شَحْرَئِنِ مُتَطَابِعَئِنِ تو دو متواتر مہینوں کے روزیں ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی بھی وہ استطاعت نہیں رکھتا خاون بہت زیادہ بیمار ہے فَإِطْعَامُ سِتْتِينَ مِسْكِينَا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دو وقت کا کھانا لِنَسْ سِلْوَارِدِ فِيهِ اس نس کی وجہ سے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے وہ آیت جو میں نے ذکر کر دی فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْكَفَارَةَ عَلَى حَادَ تَرْتِيبِ اس لئے کیونکہ وہ نس جو ہے وہ کفارے کا فائدہ دیتی ہے اسی ترتیب پر کہ غلام یا باندی آزاد کرے اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزیں ہیں اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْكَفَارَةَ عَلَى حَادَ تَرْتِيبِ اس لئے کیونکہ نس بھی کفارے کا فائدہ دے رہی ہے اسی ترتیب پر صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيسِ اور یہ سب ہاتھ لگانے سے پہلے ہوگا یعنی یہ کفارہ صحبت سے پہلے دینا پڑے گا بھئی مسیس مسا یا مسو مسیس کا معنی ہے چھونا چھونا ہاتھ لگانا تو کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيسِ اور یہ سب جو ہے چھونے سے پہلے ہوگا وَهَادَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاهِرُن اچھا بھئی آیت کے اندر آیا تھا غلام یا باندی کا آزاد کرنا یا اسی طرح دو ماہ کے مسلسل جو روزیں ہیں ان کے ساتھ تو مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا کی قید ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا بہا ہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا اسی طرح غلام یا باندی نہ ملے تو ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اور وہ بھی مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا کی قید وہاں پر بھی موجود ہے لیکن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا وہاں تو مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا کی قید موجود نہیں لیکن صاحبِ قدوری کیا فرما رہے ہیں کہ تینوں کے اندر ضروری ہے کہ تینوں میں سے ہر ایک کو صحبت سے پہلے ہونا چاہیے اب اس کی وجہ ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَحَادَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاہِرُن اور یہ اعتاق اور روزے کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے کہ ان میں مِن قَبْلِ ہیں یہ تَمَاسَا کی قید ہے لہذا ان کو صحبت پر مقدم ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَحَادَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاہِرُن اور اعتاق اور صوم کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے لِلْتَنصیصِ عَلَيْهِ اس پر تصریح ہونے کی وجہ سے کہ آیت میں اس کی تصریح ہے وَقَدَا فِي الْإِطْعَامِ اور اسی طرح اطعام میں بھی ہوگا یعنی کھانا کھلانا بھی صحبت سے پہلے ہوگا لِأَنَّ الْكَفَارَةَ فِيهِ مُنْحِيَةٌ لِلْحُرْمَتِ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلانا بھی صحبت سے پہلے ہونا چاہیے وجہ یہ کہ یہ کفارہ ہے اور کفارہ دے گا تو حرمت ختم ہوگی لہذا کفارہ پہلے ہو اور صحبت بعد میں ہو کفارہ دے دے گا تو حرمت ختم ہو جائے گی پھر صحبت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَارَةَ فِيهِ مُنْحِيَةٌ لِلْحُرْمَتِ اس لیے کیونکہ اسزہار کے اندر کفارہ جو ہے وہ حرمت کو ختم کر دیتا ہے فَلَا بُدَّمِن تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَطِئِ لہذا ضروری ہے کہ یہ کفارہ جو ہے مقدم ہو وطی پر لِيَكُونَ الْوَطْءُ حَلَالًا تاکہ وطی حلال ہو آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَتُجْزِئُ فِي الْعِدْقِ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنسَ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ یاد رکھو عند الاحناف قرآن میں کفارہ زہار کے اندر مطلق رقبہ کا ذکر ہے فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ یہاں مؤمنہ کی قید نہیں ہے فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ مؤمنہ کی قید نہیں لہٰذا عند الاحناف کفارے کے اندر چاہے مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے چاہے کافر غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے دونوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر بھی کفارے میں وہی غلام یا باندی آزاد کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہوں جو کافر ہوں ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا بھئی تو لہٰذا کوئی بھی غلام یا باندی آزاد کیا جا سکتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اور چاہے مذکر ہو چاہے مونس اور چاہے صغیر ہو چاہے کبیر نبالغ غلام کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے وہ بھی کافی ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَتُجْزِعُ فِي الْعِدْقِ کے آزادی کے اندر کافی ہے اَرْرَقَبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ مسلمان یا کافر رقبہ وَالذَّكَرُ وَالْعُنْسَى اور مذکر اور مونس وَالصَغِیرُ وَالْكَبِیرُ اور صغیر اور کبیر یعنی نبالغ اور بالغ یہ سب ان میں سے کوئی بھی آزاد کر سکتا ہے لِأَنْ نَسْمَ الرَّقَبَةِ يُطْلَقُ عَلَا هَا أُولَائِ اس لیے کیونکہ رقبہ کا اسم جو ہے اس کا اطلاع ان پر ہوتا ہے اِذْہِ عِبَارَةٌ عَنِ ذَاتِ الْمَرْقُوقِ الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِن اس لیے کیونکہ رقبہ جو ہے عبارت یہ عبارت ہے عَنِ ذَاتِ اُس ذَات سے الْمَرْقُوقِ جو غُلام ہے المَمْلُوكِ مَمْلُوك ہے مِنْ كُلِّ وَجْهِن ہر اعتبار سے وہ ذَات جو غلام اور مملُق ہے ہر اعتبار سے یاد رکھو یہ مِنْ کُلِّ وَجْهِن کا تعلق مرْقُوق کے ساتھ ہے مِنْ کُلِّ وَجْهِن کا تعلق یعنی وہ ذَات جو ہر اعتبار سے غلام ہو اور مملُق ہو وہ رقبہ مراد ہے بھئی بھئی دیکھو آپ کو صاحبِ ہدایہ آگے چل کر بتائیں گے کہ مدبر امہِ ولد اور مکاتب مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے امہِ ولد وہ باندھی جس نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے تو یہ امہِ ولد بن گئی یاد رکھو یہ جو آزادی ہے یہ مدبر کا حق بن گئی آقا کے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو یہ مرقوق تو ہے یہ غلام تو ہے لیکن ہر اعتبار سے نہیں یہ ہر اعتبار سے اب غلام نہیں رہا اب یہ عن قریب آزاد ہونے والا ہے جیسے ہی آقا مرے گا یہ آزاد ہو جائے گا آزادی اس کا حق بن چکی ہے بھئی اب اس کو کوئی فسخ نہیں کر سکتا اسی طرح امہِ ولد ہے وہ باندھی وہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی تو آزادی اس کا حق بن چکی ہے اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے کوئی اس کے اس حق کو فسخ نہیں کر سکتا تو جب انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو اب یہ ہر اعتبار سے غلام نہ رہے بلکہ بعض اعتبار سے آزاد ہیں یعنی آزاد ہونے والے ہیں بھئی جبکہ مقاتب وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا مثلا کہ دو سال تک ہر مہینے تم ایک لاکھ روپے لے کر آو تو تم آزاد ہو یہ جو مقاتب ہے یہ غلام تو پورے طور پر ہے مرقوق تو کامل طور پر ہے کیونکہ اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں اگر یہ اتنا مال لے آیا دو سال تک ہر مہینے بقائد کی سے ایک لاکھ روپے لاتا رہا پھر تو دو سال بعد یہ آزاد ہو جائے گا اور اگر درمیان میں وہ عاجز آگیا اس رخم کی ادائیگی سے تو آقا قاضی کے پاس چلا جائے گا اور قاضی اس عقد کتابت کو فسخ کر دے گا اور یہ غلام پہلے جیسا غلام بن جائے گا یا قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی غلام نے خود ہی دو چار مہینے کوشش کی لیکن ایک لاکھ روپے وہ کہاں سے کم آتا بھئی آخر تنگ آ کر عاجز آ کر کہنے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے لہذا جب غلام اپنے عاجزی کا اظہار کر دے گا تو بھی عقد کتابت ختم ہو جائے گا جب غلام نے کہہ دیا میں اتنے پیسے نہیں لاسکتا تو عقد کی ضرورت کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور یہ پھر پہلے جیسا عام غلام بن جائے گا اور جتنے پیسے اس نے آقا کو دیئے تھے وہ آقا ہی کے ہو گئے بھئی تو یہ جو مکاتب ہے دیکھو اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں تو یہ مرکوف تو کامل طور پر ہے ابھی بھی بعض اعتبار سے یہ آزاد نہیں مدبر بعض اعتبار سے اب کیا ہو چکا آزاد اور امہ ولد بھی بعض اعتبار سے کیا ہو چکی آزاد کیونکہ ان کی آزادی یقینی ہے لیکن مکاتب کی آزادی تو یقینی نہیں لہذا وہ تو مرقوق ہے من کل وجہ انہر اعتبار سے البتہ یہ جو مکاتب ہے یہ مملوک نہیں ہے کامل طور پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے ہی عقد کتابت کیا جاتا ہے ساتھ ہی غلام جو ہے وہ اب آزاد لوگوں کی طرح ہو گیا یعنی آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا اور اگر مکاتبہ عورت ہے تو پھر آقا اسے صحبت اب نہیں کر سکتا اپنی باندی سے تو انسان صحبت کر سکتا ہے لیکن مکاتبہ سے اب یہ صحبت نہیں کر سکتا یہ جائے گی جا کر پیسے کمائے گی اور ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گی اسی طرح غلام جو ہے جس کو آقا نے مکاتب بنایا ہے اب وہ بھی پورے طور پر مملوک نہ رہا آزاد آدمیوں کی طرح ہو گیا یہ جائے گا اور جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا آقا مکاتب اور مکاتبہ سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا اگر وہ خدمت کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن جبرن آقا ان سے خدمت نہیں لے سکتا معلوم ہو یہ مکاتب اور مکاتبہ یہ مرقوق تو کامل طور پر ہیں لیکن مملوک کامل طور پر نہ رہے اب یہ بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا صحبت ہدایہ بتلا رہے ہیں کوئی قرآن میں آیا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِينَ اس رقبہ سے کیا مراد ہے رقبہ سے کیا مراد ہے صحبت ہدایہ بتلا رہے ہیں اس ہی عبارت عن الزاتی کہ رقبہ عبارت ہے ایسی ذات سے المرقوقی جو مرقوق ہے من کلی وچین ہر اعتبار سے اور المملوک مملوک بھی ہے تو یاد رکھو صحبت ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ مدبر یا امہ ولد ان کو کفارے کے طور پر آزاد نہیں کیا جا سکتا مدبر یا امہ ولد اس لئے کہ ان کے اندر رقیت کامل نہیں ہے رقیت ناقص ہو چکی ہے انہوں نے آزاد ہونا ہے حالانکہ کامل رقیت والے غلام کو آزاد کرنا پڑے گا کفارے کے اندر تو مدبر کو بھی آزاد نہیں کر سکتے اور امہ ولد کو بھی اگر آزاد کریں گے بھی تو اس سے کفارہ آدھا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تو ویسے ہی کچھ عرصے کے بعد آزاد ہونا ہے اور مقاتب جو ہے مقاتب نے اگر کچھ بدلے کتابت آدھا کر دیا ہے پھر مقاتب کو بھی آدھا نہیں کر سکتے لیکن اگر اس نے ابھی ایک روپیہ آدھا نہیں کیا اس سے پہلے ہی آقا اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے کفارے کے طور پر اختے کتابت کر لیا وہ چلا گیا پیسے کمانے دو چار دن بعد آقا کو اب کفارہ دینے کی ضرورت پیش آگئی تو آقا اس مدبر کو جس نے ابھی کوئی آدھائی کی نہیں کی اس کو کفارے میں آزاد کر سکتا ہے تو یہ مدبر مرکوک تو من کلی وجہن ہے لیکن مملوک من کلی وجہن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے لیکن یہ شرط ہے اس نے کوئی پیسہ بھی آدھا نہ کیا ہو اگر اس نے کچھ پیسے آدھا کر دیئے ہیں پھر تو یہ مفت میں آزاد نہ ہوا کچھ تو بدل بھی اس نے دے دیا ہے اپنا حالانکہ غلام جو آزاد کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے آزاد کرنا ہے پورا کا پورا حالانکہ یہاں تو وہ کچھ بدل ادا کر چکا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ رقبہ کا اسم ان سب پر بولا جاتا ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان چاہے مذکر ہو چاہے مونس چاہے نبالغ ہو چاہے بالغ ہو صغیر کبیر سب پر بھئی ادھ ہی عبارتن عنی ذات المرقوق اس لئے کیونکہ یہ عبارت ہے اس ذات سے جو غلام ہے ہر اعتبار سے اور مملوک ہے میں نے بتایا ہے من کلی وچھن کا تعلق کس سے ہے مرقوق سے تو وہ ذات جو مرقوق ہے ہر اعتبار سے اور مملوک ہے اور امام شافر ہماری مخالفت کرتے ہیں کافرہ کے اندر یعنی رقبہ کافرہ آزاد نہیں کر سکتے کافر غلام یا باندی کو آزاد نہیں کر سکتے وَيَقُولُوا اور وہ فرماتے ہیں الْكَفَارَةُ حَقُ اللَّهِ تعالیٰ کہ یہ کافارہ جو ہے اللہ کا حق ہے فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَىٰ عَدُوْ بِاللَّهِ تو جائز نہیں ہے کہ اس اللہ کے حق کو پھیر دیا جائے إِلَىٰ عَدُوْ بِاللَّهِ اللہ کے دشمن کی طرف کافر تو اللہ کا دشمن ہے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا لہذا اس کی طرف اس کافارے کو پھیرنا جائز نہیں ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَيَقُولُوا الْكَفَارَةُ حَقُ اللَّهِ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ کافارہ اللہ کا حق ہے فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَىٰ عَدُوْ بِاللَّهِ لہذا اس اللہ کے حق کو اللہ کے دشمن کی طرف پھیرنا جائز نہیں کا زکاة جیسے کہ زکاة ہے زکاة اللہ کا حق ہے تو صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے کافر جو اللہ کا دشمن ہے اس کو نہیں دی جا سکتی وَنَحْنُ نَقُولُوا اور ہم کہتے ہیں الْمَنصُوسُ عَلَيْهِ اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَ ہم کہتے ہیں مَنصُوس عَلَيْهِ جو ہے یعنی جس پر نص لائی گئی ہے اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وہ رقبہ کا آزاد کرنا ہے وَقَدْ تَحَقَّقَقَ اور تحقیق وہ پائی گئی ہم کہتے ہیں قرآن میں مطلقہ ہے فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ اس کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں تو کافر کو بھی آزاد کرے گا تو تحریرِ رقبہ تو پائی گئی تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُوا ہم کہتے ہیں الْمَنصُوسُ عَلَيْهِ اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ کہ وہ چیز جس پر نص لائی گئی ہے وہ اعتاقِ رقبہ ہے وَقَدْ تَحَقَّقَ اور کافر کو بھی آزاد کریں گے تو اعتاقِ رقبہ پائی گئی ہے وَقَسْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ تَمَقُنُ مِنَتْتَاعتِ اور کفارہ دینے والے کا ارادہ جو ہوگا اعتاق سے اَتْتَمَقُنُ وہ قادر ہونا ہے مِنَتْتَاعتِ اطاعت یعنی اسلام پر کفارہ دینے والا کیا نیت کرتا ہے کہ یہ کافر غلام یا باندی ہے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں اب اللہ نے اس کو آزادی جیسی نعمت دی ہے تو بطور شکرانے کے اس کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے کیونکہ غلامی تو موت کی طرح ہے غلام کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کو تو جانوروں کی طرح بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے تو اس کو اللہ نے آزادی دی ہے تو بطور شکر کے اس کو اب اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَقَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ اور آقا کا ارادہ اعتاق کے ذریعے اَتَّمَكُنُ مِنَ التَّاعَتِ وہ قادر ہونا ہے اطاعت پر یعنی اسلام کے ذریعے سُمَّ مُقَارَفَتُهُ الْمَاسِيَتَ يُحَالُ بِهِ الٰى سُوءِ اختیارِهِ مُقَارَفَت کا معنی ہے مبتلا ہونا آقا تو اس نیت سے کافر کو آزاد کر رہا ہے کہ اس کو اب مسلمان ہونا چاہیے لیکن اگر وہ پھر بھی کفر پر رہتا ہے تو یہ اس کا اپنا برا اختیار ہے اس کا اپنا برا فیصلہ ہے اس کے اندر آزاد کرنے والے کا کوئی دخل نہیں ہے بھئی کہتے ہیں سُمَّ مُقَارَفَتُهُ الْمَاسِيَتَ پھر اس معتق کا مبتلا ہونا المعصیتہ نافرمانی میں یعنی گناہ میں یعنی کفر میں سُمَّ مُقَارَفَتُهُ الْمَاسِيَتَ پھر اس کافر غلام یا باندی کا گناہ میں مبتلا ہونا یعنی کفر میں ہی مبتلا رہنا يُحَالُ بِهِ اس کو حوالے کیا جائے گا إِلَاسُ اِخْتِيَارِهِ اس کے برے اختیار کی طرف کہ اس نے برا فیصلہ کیا بری چیز کو اختیار کیا ہے بھئی وَلَا تُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ وَلَلْمَقْتُوْعَةُ الْيَدَيْنِ اَوِرْرِجْلَيْنِ بھئی یاد رکھو کفارے کے اندر غلام کو آزاد کرنا ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے بالغ ہو چاہے نبالغ ہو لیکن اس کی جن سے نفع کوئی جن سے نفع ختم نہ ہو مثلا ایک غلام ہے اندھا ہے دونوں آنکھوں سے بھئی اس کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تو اس کے تو جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہے اور جب جن سے نفع ختم ہے تو یوں سمجھو بعض اعتبار سے یہ ہلاک ہی ہو چکا ہے بعض اعتبار سے یہ کیا ہے یہ ہلاک ہے ہمیں تو صحیح غلام آزاد کرنے کا حکم ہے بھئی لہذا اس طرح کا غلام آزاد کریں تو اسے کفارہ ادا نہیں ہوگا یا ایک غلام ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو چیزوں کو پکڑنے کی جن سے نفع ہی ختم ہو چکی ہے تو بعض اعتبار سے گویا یہ ہلاک ہی ہو چکا ہے یا ایک غلام ہے اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو اس کے چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہے تو یوں سمجھیں گے بعض اعتبار سے یہ ہلاک ہی ہو چکا ہے بھئی اور یا ایک غلام ہے اس کو سنائی ہی نہیں دیتا بالکل یعنی بچپن سے ہی بہرا ہے اور گونگا بھی ہے کیونکہ جو بچپن سے بہرا ہو وہ گونگا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی الفاظ سنے ہی نہیں تو بول بھی نہیں سکتا بھئی تو لہذا اگر کوئی بچپن سے ہی بہرا ہے تو اس کو بھی آزاد نہیں کر سکتا ہاں اگر کوئی اونچا سنتا ہے اس غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے دوسرا ہاتھ تو ٹھیک ہے چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع تو ختم نہیں ہے بھئی لہذا اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں ایک پاؤں کٹا ہوا ہے اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہے دوسری طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہے اس کو بھی آزاد کر سکتے ہیں کیونکہ نہ چلنے کا جن سے نفع ختم ہے نہ چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ختم ہے ایک ہاتھ بھی سلامت ہے چیزوں کو پکڑ سکتا ہے ایک پاؤں بھی سلامت ہے چل بھی سکتا ہے بھئی دیکھو یاد رکھو ایک ہی جانب کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں یہ شخص نہیں چل سکتا اس کا چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو گیا وجہیے کہ اگر ہاتھ ایک طرف کا کٹا ہوا ہے اور پاؤں دوسری طرف کا تو جس طرف کا پاؤں کٹا ہے اس طرف کا تو ہاتھ صحیح ہے اس طرف لاتھی پکڑ کر وہ چل لیتا لیکن اگر اسی طرف کا ہاتھ بھی کٹا ہے اور اسی طرف کا پاؤں بھی کٹا ہے تو یہ لاتھی پکڑ کر بھی نہیں چل سکتا تو ایسا غلام بھی جائز نہیں تو حاصل کلام کیا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کٹا ہو یا مخالص سمد کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں تو اس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے یعنی جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں وَلَا تُجْزِعُ الْعَمْيَاءُ عمیاء کہتے ہیں اندھی بھئی اندھی رقبہ کی بات چل رہی ہے نا اسے مونس صفت لائے وَلَا تُجْزِعُ الْعَمْيَاءُ اور اندھی رقبہ کافی نہیں ہے وَلَا الْمَقْتُوعَةُ الْيَدَيْنِ اَوِلْرِجْلَيْنِ اور نہ ہی وہ رقبہ جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں لِأَن الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَتِ اس لئے کیونکہ اس کا جن سے نفع ہی فوت ہو چکا ہے وَهِي الْبَصَرُ عَوِلْبَچُ عَوِلْمَشْيُ اور وہ دیکھنا ہے عمیاء ہے تو اس میں دیکھنے کا نفع ختم عَوِلْبَچُّ پکڑنا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کے پکڑنے کا نفع ختم ہے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہیں اس کے چلنے کا نفع ختم ہے تو کہتے ہیں لِأَن الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَتِ اس لئے کیونکہ یہ فوت کر چکا ہے جن سے نفع ہوئی وَهِي الْبَصَرُ اور وہ دیکھنا ہے عَوِلْبَچُ عَوِلْبَچُ عَوِلْمَشْيُ عَوِلْمَشْيُّ عَوِلْمَانِعُ اور یہ جن سے نفع کا فوت ہو جانا یہ مانع ہے یہ کفارے سے مانع ہے نفع کے اندر خلل آجائے خرابی آجائے یعنی ایک ہاتھ کٹا ہے اگر پکڑنے کے نفع میں کمی آگئی ہے لیکن بہرحال دوسرے ہاتھ سے تو چیزیں پکڑ سکتا ہے یا ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا دوسری آنکھ سے تو دکھائی دیتا ہے یا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے لیکن دوسرا پاؤں تو موجود ہے تو نفع کے اندر خلل آیا ہے نفع پورے طور پر فوت نہیں ہوا تو کہتے ہیں وَأَمَّا اِذَا اَخْتَلَّتِ الْمَنْفَعَتُ اور اگر نفع میں خلل آیا ہے خرابی آئی ہے فَهُوَ غَيْرٌ مَانِعٍ تو یہ مانع نہیں ہے حَتَّى يَجُوزُ الْعَوْرَاءُ یاد رکھو یہاں پر بھی حتہ نصب نہیں دے گا کیونکہ حتہ کے نصب دینے کی یہاں شرائط پوری نہیں لہذا یجوزو پر رفع پڑھیں گے تو کہتے ہیں حَتَّى يَجُوزُ الْعَوْرَاءُ یہاں تک کہ عورا جائز ہے عورا کہت اسے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور عورا معنی صفت ذکر کی ائی الرقبت العورا بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى يَجُوزُ الْعَوْرَاءُ یہاں تک کہ کانی رقبہ جو ہے وہ جائز ہے وَمَقْتُوعَةُ اِحْدَلْ يَدَائِنِ وَإِحْدَرْ رِجْلَائِنِ مِنْ خِلَافٍ اور اسی طرح وہ رقبہ بھی جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے مِنْ خِلَافٍ مُخَالِف جانب سے لِأَنَّهُ مَا فَ اس لیے کیونکہ اس کا جن سے نفع فوت نہیں ہوا بلکہ اس میں خلل آیا ہے بخلاف ما اذا کانتا مقطوعتین من جانب واحدین بخلاف اس صورت کے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں من جانب واحدین ایک ہی جانب سے حیث اللہ یجوزو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے لفوات جن سے منفع تلمشی چلنے کا جو جن سے نفع ہے اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اِذْ هُوَ عَلَيْهِمْ مُتَعَذِّرٌ اس لیے کیونکہ چلنا اب اس پر متعذر ہے یہ شخص چل نہیں سکتا جس کا ہاتھ اور پاؤں ایک ہی طرف کے کٹے ہوئے ہیں وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ وَرْبِحْرَ جَائِزَ ہے آصَمْ صاد کے ساتھ کسے کہتے ہیں بحرے کو وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ وَرْبِحْرَ جَائِزَ ہے وَالْقِيَاسُ اللَّا يَجُوزَ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ بحرہ جائز نہیں ہونا چاہیے وَهُوَ رِوَایَتُ النَّوَادِرِ اور یہ نوادر کی روایت ہے کہ جائز نہیں ہونا چاہیے لِأَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَتِ اس لیے کیونکہ جن سے منفعت کو فوت کر چکا ہے مگر ہم نے جواز کو پسند کیا ہے جواز کو استحسان کہا ہے ہم نے اس کو پسند کیا ہے لِأَنَّ اَصْلَ الْمَنْفَعَتِ بَاقِنْ اس لیے کیونکہ اصلِ نفع باقی ہے بھئی اصلِ نفع کس طرح باقی ہے وہ بحرہ ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَا سِيحَ عَلَيْهِ سِيحَ صَاحَ یا سِيحُ کے معنی ہوتے ہیں چیخنا سواد کے ساتھ فَإِنَّهُ اِذَا سِيحَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ بحرے پر جب چیخا جاتا ہے لَا يَسْمَعُ تو وہ سن لیتا ہے یعنی خوب اونچی آواز سے بولنے تو وہ سن لیتا ہے تو اس طرح کا بحرہ جائز ہے حَتَّى لَوْ كَانَ بِحَالٍ حَتَّى کہ اگر یہ بحرہ ایسے حال پر ہوا کہ لَا يَسْمَعُ اَصْلَا کہ سِرے سے وہ سنتا ہی نہیں ہے بِعَنْ وُلِدَ اَصَمَّ بَا اِن سُورَتْ کے وہ بحرہ پیدا ہوا ہے وَهُوَ الْأَخْرَسُ اَرْوَ گُنگا ہے جب پیدائشی بحرہ ہے وَهُوَ الْأَخْرَسُ اَرْوَ گُنگا ہے لَا يُجْزِئُهُ تو یہ رقبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ مَقْتُوعُ اِبْحَامَيِ الْيَدَائِنِ اِبْحَامَ انگوٹھے کو کہتے ہیں تو اصل میں تھا اِبْحَامَائِنِ تصنیہ ہے پھر نون اضافت سے گر گیا وَلَا يَجُوزُ مَقْتُوعُ اِبْحَامَيِ الْيَدَائِنِ اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے جس کے کٹے ہوئے ہوں وہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ قُوَتَ الْبَخْشِ بِهِمَا اس لیے کیونکہ چیزوں کو پکڑنے کی قوت انگوٹھوں کے ذریعے ہوتی ہے فَبِفَوَاتِهَا يَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَاتِ تو انگوٹھوں کے فوت ہو جانے سے جن سے نفع فوت ہو جاتا ہے یہ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کیوں ہے انگوٹھے کی وجہ سے ایک طرف انگلیاں ہوتی ہیں تو دوسری طرف انگوٹھا ہوتا ہے اگر انگوٹھا کٹا ہوگا تو ہم کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے لہذا جس کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کے تو اس کو بھی کفارے میں آزاد کرنا کافی نہیں ہے اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بس بے